موسیقی 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 چلتا تھا لیکن اس کے اندر اتنی محبت اور اتنی زبرزہ اس چیز سی کہ آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب نے ہمارے ساتھ بہت اچھا کیا ہیدرباد سے میں نے میٹرک کیا اس کے بعد ہماری فیملی شفٹ ہو گئی یہاں کراچی تو پاکسائن شپانرز کالیج ہے کراچی میں وہاں سے میں نے انٹرمیڈیٹ کیا اور اس کے بعد پھر اینڈیڈیونیورسٹی میں میں نے سیویل انجنئرنگ کی یہ میرا تعلیمی کریئر ہے اس کے بعد میں نے ایک ایم اے بھی کیا اسلامی ہسٹری میں کراچیونیورسٹی سے یہ شاید کسی کو پتا نہیں ہے انٹرسٹنگ انٹرسٹنگ انجنئرنگ سے اسلامی ہسٹری کے بس پڑھنے کے لیے کہ ذرا مطالعہ ہو جائے گا اس کو ذرا امتحان دینے سے فائدہ ہی ہوتا ہے کہ آدمی ایک ذرا اچھی طرح گتھرو کر لیتا چیزوں کو تو اس لیے یہ شوق تھا باقی پروفیشنل زندگی میں میں ایک پرائیوٹ کمپنی ہے جو واتر ٹریٹمنٹ سے ریلیٹڈ ہے جو پانی کو ٹریٹ کرنے کا پورا پروسس ہوتا ہے وہ اس کے ای ٹی پی آر او ری سائکلنگ آف واتر جو کہ بڑی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ جو کراچی میں ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں اس سے بھی ایک ریلیٹ کرتا ہے تو میں وہ ایک کمپنی میں کام کرتا ہوں کچھ سہولت کے ساتھ کام کرتا ہوں کہ مجھے تھوڑا سا ریلیکسیشن ملا ہوا ہے لیکن الحمدللہ پروفیشنل ہی ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں تو یہ میرا چھوٹا سا تاروخ ہے اور جو یہ کمپنی ہے یہ بیسکلی پروفیشنل بی ٹو بی ہے یا یہ اس کا ہیڈ آفیس جو ہے وہ لاہور میں ہے اور یہ پریویٹ لمیتر کمپنی ہیں اور یہ water treatment کے پلانٹس کو منفیکچر کرتے ہیں design engineering منفیکچرنگ installation commissioning بڑی پلانٹس انگرین آپ کا سیل انڈوٹری 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 میں کرتے ہیں پولیٹکس میں آپ کا جو آغاز تھا because I was reading up on online and I found out کہ آپ نے student پولیٹکس سے Start تو سٹوڈنٹ پولیٹکس کا رجحانہ ایسی ایگزیسٹ کرتا ہی نہیں ہے تو کب کون سا سال تھا جب آپ گھسے اس کے اندر اور کیوں گھسے بسیکلی یعنی نائنٹین ایٹی ایٹ کی بات ہے یہ میں کالیج میں تھا اور وہاں پر میں نے اسلامی جمعی طلبہ کے اپنے کچھ دوستوں کو دیکھا کہ وہ اس میں کام کرتے ہیں ان کے ٹریننگ سیشنز ہوتے ہیں وہ بک فیر کرتے ہیں وہ اسپورٹس گالا کرتے ہیں وہ بہت ساری جو ہے نا وہ کو کریکلر ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتے تھے اور وزارت دبنگ بھی ہوتے تھے اس وقت بڑے حالات کراچی کے خراب تھے آپ کو یاد ہوگا ظاہرے وہ امکیوم کا بھی ایک بڑا پیک کا زمانہ تھا بڑا جلاو گھیراو ہوتا تھا بڑی ہاں میرا نیک سوال یہ ہے نا تھا کہ اب اردو سپیکنگ تھے آپ نے امکیوم کے نہیں جوئن کی یہ بڑا اہم سوال ہے بس یہ اللہ کی طرف سے تھا کہ مجھے ایسے لوگ مل گئے شاید میرے والد صاحب چونکہ مولانا سجید ابو اللہ مدودی رحمت اللہ علیہ کو وہ بہت پسند کرتے تھے ان کو پڑھتے تھے اور ان کا ایک افیلیشن جماعت کے ساتھ تھا اپنی معاشی زندگی کی مشکلات کے باعث وہ اتنا کنٹیبیوٹ تو فیزیکلی بہت زیادہ نہیں کر سکے لیکن ہمیشہ سے ان کا ایک ذہن تھا تو ایک ٹل تو ذہنی طور پر تھا لیکن ظاہر ہے پریکٹیکلی پھر مجھے جب اسٹوڈنٹس ملے تو میں ان کے ساتھ میں نے جوائن کیا اور کرتے کرتے پھر میں اس کا پارٹ بنتا چلا گیا اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں بہت لرن کیا ہم نے اب آپ نے کہا نے اسٹوڈنٹ پولیٹکس اسٹوڈنٹ پولیٹکس ظاہر ہے کہ اس میں بہت اہم بات یہ ہوتی ہے کہ بھئی کوئی یونین کے الیکشن ہوں اب نائنٹین ایٹی فور سے آج کتنے سال ہو گئے وہ سولہ اور تھرٹی ایٹ یارز ہو گئے ہیں پاکستان میں جو گراس روٹ ہے یعنی سمجھ لیں نرسری ہے ڈیمکریسی کی اس پہ کوئی بھی ڈیمکریٹک پارٹی کام نہیں کرتی اور اس کا الیکشن نہیں کراتی اور سب ڈرتے ہیں کہ جنون لیڈرشپ نہ بھر کر سامنے آ جائے پھر ان الیکٹیبلز کر کیا ہوگا تو اس لیے یہ پرابلم ہے یعنی اگر مارشاللہ میں اس پہ پابندی لگی تھی تو جمہوریت کا نام لینے والی تمام ہی پارٹیز آ کر چلی گئیں اور کسی نے بھی اسٹرینٹ یونین کے الیکشن کو بحال نہیں کیا اس کا نقصان یہ ہوا جو زمانے میں پابندی لگی کہ جو ڈیبیٹ ہوتی تھی جو دلیل سے بات ہوتی تھی جو نظریات یعنی اس وقت لیفٹ رائٹ کا بڑا مسئلہ تھا نا اس کے باوجود نظریاتی اختلاف تھا ناروں کا اختلاف تھا گفتگو کا لیٹریچر دن میں مقابلہ کرتے تھے اور شام میں چائے ساتھ پیتے تھے تو یہ ہم نے تو اس کا انرشیا دیکھا ہے تھوڑا سا ہمارے سامنے اسٹرینٹ یونین کے الیکشن نہیں ہوئے لیکن ہم نے اس کے اثرات کو دیکھا اپنی اسٹرینٹ لائف کے اندر تو ہمیں بڑا اچھا لگتا تھا لیکن پھر جو سیاست میں یہ جو اسٹرینٹ پولیٹکس میں تشدد کا انصر آیا وہ آیا ہی اس لیے کہ جب آپ جنمن راستے پولیٹکس کے بند کر دیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ اس میں پھر آپ نے وہاں پر جو لسانی تنظیموں کو آگے کیا پھر جو پولیٹکل پارٹیز انہوں نے اپنے ونگز باقاعدہ بنائے میں آپ کو ایک حیرت کی بات بتاؤں اچھا ہو آپ نے میری اس کا سوال کیا یہ جو اسلامی جمعیت طلبہ ہے نا یہ بڑی عجیب قسم کی پارٹی ہے یعنی نائنٹین فورٹی سیون میں پاکستان کے قیام کے بعد بنی ہے اور آج تک کوئی سال ایسا نہیں ہے جب اس کا سینٹرل پریسیڈنٹ کا انتخاب نہ ہوتا اچھا ہر سال ہوتا ہے صرف ایک دو سال جب عیوب خان صاحب نے اس کو ٹوٹلی بین کر دیا تھا اور وہ سب جگہ پابندی لگ گئی تھی اس میں بھی انہوں نے اپنا ارینجمنٹ کر لیا تھا اچھا ٹھیک ہے تو کوئی ایک سال نہیں ہے کہ جب اس کا سینٹرل پریسیڈنٹ پروینشل پریسیڈنٹ اور ہر گاؤں شہر کے پریسیڈنٹ نہ بنتے ہو اور ساتھ ساتھ ایگزیکٹیو باڈی نہ بنتی ہو وہ بھی منتخب تو ایسی کوئی ڈیموکرنٹک پارٹی پاکستان میں ایگزیسٹ کرتی نہیں ہے ایک سٹوڈنٹ پارٹی ہونے کے ساتھ آپ دیکھیں کہ انہوں نے اس کام کو کیا ہے اور وہ ان کے ہاں ریجیم چینج ہوتی رہتی ہے لوگ بدلتے رہتے ہیں انسٹیٹویشن موجود ہے تو اس کے نتیجے میں بہت لوگ سیکھیں اچھا اب اسٹوڈنٹ پارٹیس ہے تو اس میں انیس بیس بھی ہوگا جگڑا بھی ہوگا لڑائی بھی ہوگی لیکن اکاؤنٹیبیلٹی کا نظام ہے پھر چونکہ جماعت اسلامی کی ایک اخلاقی کیونکہ وہ انڈیپینڈنٹ ہیں ٹوٹلی اپنی آرگنیزیشن میں جماعت اسلامی اس کو ویسے اخلاقی مورالی ان کو سپورٹ کرتی ہے تو یہ میں نے کہ اہم بات ہے اس لیے ہم سیکھتے چلے گئے آگے بڑھتے چلے گئے پھر ہماری زمیدانیاں لگتی چلے گئے جمعیت میں ہمیں سینٹرل پریزیڈنٹ تک بن گیا کراچی کا بھی رہا یونیسٹی اینڈی میں بغیر ہوتا ہے کیا تا سینچلی مطلب اس میں چلے آپ نے ایک تو کہا رہا ہے کوئرکلر ایکٹیوٹیز ہیں سپورٹس گالہ ہیں یہ تو جنریک چیزیں ہیں اور ان ٹرمس او ریلی پولیٹکس اور گیوگیو دی ایکسپوشور آف پولیٹکس تو وہاں پر کیا ہوتا تھا اور اگن یہ کراچی کا وہ ٹائم ہے بڑا تربیلن ٹائم ہے اور بڑی حالات جو ہیں پین ڈاؤن ہوتے تھے تو اگر میں گلوبل ہی دیکھوں سٹوڈنٹ یونینز کو تو سٹوڈنٹ یونینز میں اگن ڈیبیٹس کا ایک انصر ہے اسی کے ساتھ ایڈوکسی کا ایک بڑا ایلیمنٹ ہے جو کہ پٹکرلی سٹوڈنٹ یونینز چاہے وہ لیفٹ ہوں یا رائٹ ہوں وہ پروگریسیو ہوتے ہیں اپنے ٹائم پر تو وہ اپنے بڑوں کو چیلنج کرتے ہیں کلائمٹ چینج کا مسئلہ تو جی چلو جی پوسٹر پکڑو پہنچ جاؤ وہ چیز پاکستان میں اس کے کس طریقے سے وہ چیز ہوتی ہے وہ نہیں ہو پائی لیکن اب ظاہر ہے کہ یونین کا پلیٹ فارم نہیں تھا الیکشن نہیں تھا لیکن باقی پارٹیاں تو دیکھیں تقریباً ڈیزولو ہو گئیں آپ نے دیکھا کہ نہیں ہیں موجود بائی ان لارڈ آپ کو اسٹرونٹ پارٹیاں نہیں ملتی اور ایفورڈ بھی نہیں کر پاتے اب یہ لوگ نا جو بڑی پولٹیکل پارٹیاں کہتے ہیں یار یہ خام خیمہ ہماری لئے مسئلہ ہی بنیں گے چھوڑو ان کو ویسے یوتیوت کرتے رہیں گے لیکن ان کو جو نا سسٹم نہیں دیں گے اس میں مدہ نہیں آتا ان کو تو بہرحال ہم تو جمعیت کرتی رہی اس وقت بھی ہمارا یہ ایشو ہوتا تھا کہ یار فی اتنی ہونی چاہیے کہ ایفورڈبل ہو اس وقت بھی ایشو ہوتا تھا کہ بھائی پلیگراؤنڈ ہونے چاہیے کالج میں یونیسٹی میں یہ ہوتا تھا کہ بھائی آپ کو ڈیبیٹ کی آزادی ہونی چاہیے این ایڈی یونیسٹی سے ہمیں ایکسپل کر دیا گیا اچھا کیوں کہ ہم نے بات کی کہ ہمارے جو جو ہمارا ٹرانسپورٹ کا سسٹم ہے وہ کیوں آپ اس کو خراب کرتے چلے جا رہے ہیں اور ہماری بسیں کیوں کم ہو رہی ہیں ہماری سٹوڈنٹس بڑھ رہے ہیں اور آپ ہمارے پوائنٹس کم کرتے چلے جا رہے ہیں ظاہر اتنا بڑا شہر ہے کراچی تو اور اسی پر ہم نے جو ہے وہاں پر احتجاج کیا ان سے بات کی تو انہوں نے کہا نہیں آپ کو بات کرنے کا حق نہیں ہے اور بالکل ایک سکول کے اندر جس طرح کا معاول نہیں ہوتا تو وہ انہوں نے کیا اور ہمیں ایکسپل کر دیا ہم سپریم کورٹ آف پاکستان چلے گئے اب آپ دیکھیں نا یہ ہوتا ہے ایکسپوزر اس وقت ہماری عمر تھی انیس بیس سال انیس بیس سال میں میں اسلامباد آیا تھا میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس وقت ہیئرنگ میں شریک رہا یہ لرننگ پروسیز ہوتا ہے حالانکہ اگر روئی اور سٹوڈنٹ ہوتا تو آج کل کے زمانے میں سٹوڈنٹ وہ کہے گا یہ تو ہو گیا میکسیم بھی جالا جاگا سوشل میڈیا پر تھوڑا پریشر ڈال دے گا لیکن کوئی لیگل سسٹم فالو کرنا ہے وہ ہم نے کیا اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم نے پولٹیکل کیمپین پورے شہر میں بنائی ہم نے کہا کہ بھئی آپ ہمارے ساتھ نہیں کر سکتے یہ غیر جمہوری روئی آئی یہ آپ کیسے ہمارا جو آئینی حق ہے قانونی حق ہے انسانی حق ہے کہ ہم اپنی پارٹی بنا سکتے ہیں ہاں آپ ہمیں پابند کریں ذابطہ اخلاق بنائیں اور آج بھی ہم یہی بات کہتے ہیں لیکن یہ تو نہیں ہے کہ آپ ہمارے رائٹس ختم کر دیں گے اور آپ کہیں گے اپنے آواز کیوں اٹھائیں ہمارے اوپر جو جو انہوں نے چارڈ شیٹ کی تھی اس میں لکھا ہوا تھا کہ ڈسپلی پلے کارڈ اور چانٹنگ سلوگانز اور پتہ نہیں کیا کیا اس طرح کے ناروں پر ہماری گفتگو پر ہماری ڈیبیٹ پر انہوں نے ہمیں باہر کر دیا اب دنیا میں کہاں ہوتا ہے ایسا بارہل ہم نے چیلنج کیا ہم باہر ہوئے اور اس کے نتیجے میں پھر یہ ہوا کہ ہم نے لیکن ہم نے الحمدللہ اخلاقیات کا دامان نہیں ہاتھ سے چھوڑا ہم نے کوئی اسی بتتمیزی نہیں کی جس کے نتیجے میں یہ لگے کہ آپ ٹیچرز کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے ہیں تو یہ لرننگ پروسس تھا اور یہ کون سا سال چل رہی ہے یہ میرا خیال ہے یہ تھا کوئی نائنٹی ٹو نائنٹی ٹھری کا سال جب آئی جائی کی آئی جائی کی حکومت تھی اور جماعت اسلامی آئی جائی سے بھارا گئی تھی انہی حرکتوں کی وجہ سے کہ بھئی کیا ہے آپ کہتے کچھیں کرتے کچھیں اور پھر اس کے فوراں بعد بین ازیس صاحب بلکہ میرا خیال ہے کہ اس وقت جو ہے وہ ٹرانسلیٹری پیڈیٹ تھا کوئی کیا تھا اس طرح کا چل رہا تھا تو دونوں کا مزاج ایک ہی رہا کیا تو کسی نے بھی نہیں آپ کو یاد ہے تو پنگ پونگ ہی چلائے وہ گلانی صاحب نے بھی اعلان کیا تھا دوہزار آٹھ میں کہ ہم اسٹرین یونین بحال کر رہے ہیں ابھی موسٹ ریسنٹ لیسن گورنمنٹ نے کچھ اس کے بارے میں کچھ اپیرنٹلی لیجسلیشن کی ہے تو اس کے بارے میں کیا ابھی ہمارا جو دھرنا بھی ہوا تھا نا آپ نے دیکھا ہوگا سٹن اس میں بھی اگرچہ کہ اس کا تعلق نہیں تھا اس سے ہم نے اپنے کلاوز میں ڈالا تھا کہ آپ اسٹرین یونین بحال کریں اور انہوں نے بھی پہلے سے اس پر تھوڑی سی کئی ورکنگ کیوئی تھی اور پھر بلاخر انہوں نے اس کو پاس کیا ہے اپنی کیبنٹ سے اور کہا ہے کہ ہم کرائیں گے لیکن اس کے بعد کرائیں گے اصلاح میں پتہ نہیں مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ان کو پرابلم کیا ہے ہاں مطلب why is it so complicated اس لیے مجھے لگتا ہے کہ دو چیزیں ہیں پولیٹیکل پارٹیز میں اب آئی گئی ہے پولیٹکس پہ بات یہ within پارٹی جو ہے وہ ڈیموکریسی سے بھی ڈرتے ہیں اور اسٹوڈنٹس کو امپاور کرنے سے بھی ڈرتے ہیں اور یہ لوکل باڈیز سے بھی ڈرتے ہیں تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں جبوریت کی نرسری اگر آپ کہیں گے نا essentially anything that devolve their power وہ اس چیز کو اس کی reason ہے نا دیکھیں اب اگر پارٹی کے اندر ڈیموکریسی ہوگی تو جب process آگے بڑھے گا تو پھر خاندان وسیعت وراست پہ تو نہیں چلے گا یا dictatorship پہ نہیں چلے گا کہ میں ہوں بس میں جس کو چاہوں ساتھ رکھوں جس کو چاہوں اٹھا دوں تو جب آپ کو ڈیموکریسی کو فالو کرنا ہوگا تو ہر ایک دفعہ تو آپ افورڈ کر سکتے ہیں اب آپ نے دیکھا ہوگا ہماری ایک بڑی political party ہے انہوں نے کہا ہم کرائیں گے انٹر party election کرائے اور اس کے بعد ابھی تک نہیں کرائے تو اور اس پہ اتنے سارے چیزیں ہوئیں تو بھئی آپ ایک دفعہ آپ نے کیا غلطیاں ہو سکتی ہیں لیکن آپ process تو ختم نہیں کریں آپ جاری رکھیں اس سے آپ کے لوگوں کی learning ہوگی ورنہ پھر ادم برداشت پیدا ہوگی ورنہ پھر نفرت پیدا ہوگی ایک دوسرے کو سنیں گے ہی نہیں and again عظم چھوٹا بھائی وزیرعالہ تو یہ سب چلتا ہے ان کے ہاں تو اسی طرح سے جو ہے بلکہ even آپ یہ دیکھیں کہ یہ صرف مسئلہ صرف ان political parties کا نہیں ہیں کہ جو مذہب کو اس طرح سے use نہیں کرتے جو سیاسی مذہبی جمعاتیں ہیں ان کا بھی یہ problem ہے اب بگے بعد بیٹا ہے بیٹے کے بعد بیٹا بھائی بہو اور بتا نہیں جتنے بھی رشتے ہو سکتے ہیں اس کے لحاظ سے خواتین کی سیٹیں اسی طرح انگیج ہو جاتی ہیں تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے دوسری چیز ہوتی ہے جس سے democracy آگے بڑھ سکتی ہے وہ ہے آپ کی local bodies local bodies کے election کوئی political party نہیں کرانا چاہتی آپ دیکھ لیں history وٹا کر دیکھ لیں یہ زیادہ تر dictators کے زمانے میں ہوئے ہیں اچھا ان کا اپنا problem ہوتا ہے وہ partyوں کو cut down کر رہے ہوتے ہیں تو انہیں پھر ایک نئی چیز چاہیے ہوتی ہے لیکن بارحال اس میں فائدہ جو ہے grassroot level پر لوگوں کا ہو جاتا ہے کہ آپ کو جو ہے نا وہاں پر leadership بھی مل جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ کام بھی ہونے لگ جاتے ہیں accessible ہوتے ہیں نا چاہے کتنا بھی وہ ہو لیکن وہ کمس کا اپنے محلے کا بندہ تو ہے نا اس کو آپ پکڑ سکتے ہیں جو KP میں ہوئے ہیں اس کے بارے میں آپ کے کیا دارہ وہ ہیں کیونکہ comparatively جو لوگ کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ KP کے اندر comparatively بہتر devolution of power ہوئی ہے اور in terms of کیونکہ وہی والی بات ہے کہ جو local علاقہ ہے اس کو local علاقے کا ہی بندہ سمجھ سکتے ہیں وہ ایم ای نیج اسلام آباد بیٹھا ہوا ہے اس کے پاس نہ time ہے نہ وقت ہے نہ وہ ہے کہ وہ بیٹھ کے جو آپ کی گیس کے connection لگوا رہا ہے تو ہوا اچھا تھا دیکھیں یہ 2013 میں اپنا جو گورنمنٹ بنی تھی تو اس میں جماعت اسلامی بھی part تھی اور جماعت اسلامی کے پاس بزارتِ بلدیات تھی تو ہمارے جو یہ ہیں نایت اللہ صاحب اس وقت بھی اسمبلی کے ممبر ہیں تو انہوں نے بڑی محنت کر کے اس پورے سسٹم میں اپنا پورا contribution کیا تھا اور اس کو اس وقت خان صاحب بڑا سراتے تھے اور بڑے اچھے طریقے سے پانچ سال جو ہے وہ کام ہوا جو بھی ہمارے پاس تین وزیر تھے ہمارے اور انہوں نے سب نے سراجلالق صاحب خود وزیر رہے تھے تو بہت اچھے طریقے سے اس پورا نظام کو چلایا تو اس سسٹم میں بڑی حد تک devolution of power تھی لیکن یہ جو سسٹم ہے اس کے اندر ایک problem یہ ہے کہ بہت ساری چیزوں کا جو ہے نا انحصار دے دیا گیا ہے ڈسٹرکس کو اور ڈسٹرکس میں جو ہے امپاور کیا ہوا ہے ان کو deputy commissioners کو اور ان کو تو اس طرح کا devolution نہیں ہے جس طرح کا devolution جو ہے وہ ایک اس کی spirit ہے کہ آپ نچلی سطح تک اختیارات منتقل کریں اور جو neighborhood ہے یا village council ہے اس میں بھی اس کے اختیارات ہوں جیسے وہ قریب ترین اگر کوئی چیز ہی نہ اس سے تو وہ مشرف صاحب کے زمانے کا دیکھیں کہ ہم ان سے اختلاف کریں لڑائی کریں جگڑا کریں لیکن ان کے زمانے میں جو local bodies کے act آئے تھے چاروں صوبوں میں اس میں بڑی حد تک devolution of power اور انہوں نے bureaucracy کے اس system کو بھی توڑا تھا کہ جو deputy commissioner اور commissioner اور sdms کے نظام تھے اس سے بھی problem پیدا ہوتی تھی دو نظام چلتے تھے ساتھ ساتھ تو اس کے نتیجے میں یہ ہوا تھا کہ جو ناظمین تھے اس وقت کے جسے آج کل chairman ہیں ان کے پاس بھی یعنی ایک UC کے chairman بھی اچھا خاصا empower تھا پھر town کا تھا پھر اس کے بعد city کا تھا تو آپ نے دیکھا کہ اس کے نتیجے میں کام بھی اچھے طریقے سے ہوا پورے ملک میں نہ ہونے کا سبب یہ تھا کہ ظاہر ہے کہ لوگ اتنا نہیں کر پائے لیکن کراچی میں اس ازام کا بہت فائدہ ہوا اور آپ نے دیکھا جب نمت اللہ خان صاحب تھے تو ان کے ساتھ ٹیم نے بہت زبردست ڈیلیور کیا اور چار سال میں کراچی کہاں سے کہاں پہنچ گیا تو نیچلی ستاتہ رکھتا ہے اب دیکھیں دنیا میں ابھی میرے پاس یورپی یونین کے ایک ڈیلیگیشن آیا دو دن پہلے لوکل باڈیز پہ بات ہوئی میں نے ان سے ایسا ہی سوال کیا وہ کہیں یورپ سے آئیں تھی میں نے کہا آپ کبھی تصور کر سکتے ہیں کہ آپ کے ہاں جو گاربیج ہے ایک اچرا ہے وہ اس کا اختیار میر کو نہ ہو کہ وہ اٹھا سکے یا اپنا لوکل باڈیز کے کسی آدمی کو نہ ہو پانی کا نظام ہو نہیں چلا سکتا ہو ٹرانسپورٹ کا نظام ہو نہیں چلا سکتا ہو سڑک مونی بنوا سکتا ہو کبھی آپ امیجن کرے گا اس نے کہا دے اس نے کہا کیسے ہو سکتا ہی تو ہم نے کہا مارے ہوتا ہے اور اس طرح ہوتا ہے کہ وہ پارٹی کرتی ہے جو سب سے بڑی جمہوریت کی چیمپئن ہے پاکستان پیپلز پارٹی سب سے بڑی جمہوریت کی بات کرتے ہیں اور ٹھیک ہے ہم ان کی دیکھیں ان کی اسیسی نیشن جو بھی سلسلہ ہوا وہ اپنی جگہ پہ ہم اس کی ان کی جتنے لوگوں نے قربانی دی اس کے قدر کرتے ہیں لیکن انہوں نے جمہوریت کو پنپنے نہیں دیا نہ پارٹی کے اندر نہ لوکل بارڈیز نہ اسٹرون یونین تین لیولز ہوتے ہیں جمہوریت یہاں نہیں ہے تو پھر کیا جمہوریت ہے تو جمہوریت پہ کافی بات ہوئی اب دیکھیں جمہوریت کیوں نہیں پنپتی بات سے بات نکل رہی ہے فیوڈل سسٹم ہے فیوڈل سسٹم کے ہوتے ہوئے جمہوریت کیسے چلے گی کیونکہ آپ اگر ایکسپیرینس ہوا وہ کبھی کسی گوٹ میں جائیں سندھ کے اور وہاں پر پوچھیں کہ آپ یعنی آپ وہاں جا کر اندازہ کریں گے کہ ہنڈر پرسنٹ نہیں تو نائنٹی ایٹ پرسنٹ یا نائنٹی فائف پرسنٹ لوگ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں اپنے بڑی رے کے وہ ہوتا چھوٹا سا بڑی رہا ہے اور جو گوٹ ہے اسینچلی وہ ایک چک کی طرح ہے یا وہ ویلیج ہے پورا چھوٹے بڑے سب ہی ہیں گوٹ ہی کہتے ہیں وہاں پر یعنی یہاں پر چک کا کونسپٹ ہے لیکن یہاں تھوڑے سے بڑے بھی گاؤں ہوتے ہیں لیکن چھوٹے چھوٹے بھی ہیں تھوڑے سے بڑے بھی ہوتے ہیں لیکن اس کا کونسپٹ ہے اور وہ وڈیرہ جو اگر شہر کے اندر اس کی اگر پوری ویلت کو دیکھیں گے تو وہ کسی میڈل کلاس آدمی کے برابر بھی اگر ہوگی تو اس کو لیکن سماجی اعتبار سے وہ فوقیت حاصل ہے کہ نعوذ باللہ اس کو لوگ خدا کا درجہ دیتے ہیں مطلب غلط بات ہے تصور یہی ہوتا ہے کہ یہی ہمیں لڑوا سکتا ہے یہی ہمیں چھڑوا سکتا ہے یہی ہمیں لگان دے سکتا ہے یعنی جو محنت اور جو مزدوری مزارے کرتے ہیں یا کسان کرتے ہیں ہاری جسے کہتے ہیں وہاں وہ اپنی مزدوری کے مطابق اس سے پیسے بھی نہیں لے سکتے اس لیے کہ جو حساب کتاب کرنے والا ان کا منشی ہوتا ہے سال کے اختتام پر جب وہ حساب کتاب بناتا ہے تو تقریباً ہر ہاری کے اوپر پیسے لگا دیتا ہے کہ تمہارے ذمہیں اتنے ہیں تمہارے ذمہیں اتنے ہیں تو اچھا چلو ٹھیک ہے تمہیں ہم پھر بھی یہ دے دیتے ہیں تو وہ اس کو اس طرح سے اس کا جو نا استحصال کرتا ہے شادیاں اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے اپنے بچے بچیوں کی تو وہ چھوٹا وڈیرہ بھی جو نا سماجی اعتبار سے اس کی طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے یہ چھوٹے وڈیرے بڑے وڈیروں کے ساتھ الائنس میں ہوتے ہیں اور یہ بڑے وڈیرے یا تو اسٹیبلشمنٹ یا پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ اسوسییٹڈ ہوتے ہیں یہ ٹوٹل جمہوریت ہے اس طرح تو جمہوریت نہیں پناب سکتی بائل لاج جنوبی پنجاب میں بھی یہی ہے بلوجستان میں سرداری قبائلی نظام بھی اس میں ایڈ ہو گیا اسی طرح سے آپ دیکھیں پنجاب کا علاقہ بھی خالی نہیں ہے اس جاگرداری نظام سے اور یہ جاگرداری کیا تھی یہ جاگردار میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جن کو انگریزوں نے وہ تنی کونسا ایٹین فورٹی ون کا کوئی ایکٹ تھا کلونائزیشن ایکٹ اس کے تحت زمینیں دیں تھیں بعض کو تو اس طرح دیں تھیں گھوڑا دڑا ہو اتنی دیر میں جتنی دیر تک گھوڑا سفر کرے گا زمین تمہاری راجوارے بنا دیئے اور اسے لوگ چند ہزار فوج سے انہوں نے پورے برسغی روک کنٹرول کیا تھا ان کے تسلسل میں یہ جاگردار آج ہمارے سنوں پر مسلط ہیں اور ہر پارٹی میں ان کی بہت بنیادی اہمیتیں یہ در چلے جاتے ہیں یہ پارٹی مضبوط ہو جاتی ہے یہ در چلے جاتے ہیں یہ پارٹی تو جمہوریت نہیں پنا پر رہی ہے چلیں ہم لوگ کیونکہ میکرو کو پہلے کر رہے تھے کراچی پہ ہم آتے ہیں تو ہم اس کے اوپر جنرلی نا میں and I feel like ہر کسی نے تو شاید نہیں but at least intellectual circles میں یہ باتیں everybody knows it's like unsaid truth کہ پاکستان کے اندر جاگیدار ہیں پاکستان کے اندر ایک سٹیٹس کو ہے ایک elite capture ہے جو کہ consistently نظام کو چلا رہے ہیں اور ہمارے left right ہے اس پہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ پولٹیشنز کا مسئلہ ہے یا یہ ہے ہمارے اپنے گھروں کے اندر جو ہمارے servants آتے ہیں ہمارا ان کے ساتھ رویہ وہ سارا کے سارا تو وہ ایک British style officer اور جو آپ کا دوسرا درجہ ہے اس میں ہم نے psychologically اس کو آگے لے کر گئے ہیں my question primarily would be کہ آپ کے خیال میں اس میں how do you think this may be solved because چلیں ایک تو یہ بات ہے کہ problem statement identify کرنا ایک تو آسان بھی ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ سب کو سمجھ بھی آگئے لیکن I feel like اس کا کوئی ہمارے پر solution نہیں ہے ہمیں کہتے ہیں یہ problem ہے شاید سب جب جس دن سمجھ جائیں everybody inherently is a beneficiary of the system one way or the other and so how do you think کہ اس چیز کو solve کیا جا سکتا ہے تاکہ اس کے اوپر پھر کام eventually بندہ شٹارٹ کریں دیکھیں جب پاکستان بنانا تو ہندوستان دائر دو حصوں میں تقسیم ہوا تھا تو انہوں نے تقریباً ایک سال میں land reforms کی proper land reforms کی ہمارے ہم بٹو صاحب کے زمانے میں land reforms ہوئیں لیکن وہ land reforms نہیں ہوئیں person جو اختیارات زمینوں کے تھے وہ انہوں نے خاندان کو کر دیا تو وہ ہوتا یہ تھا کہ پہلے ایک آدمی کے نام پر ساری زمین ہوتی تھی ہیں پورے خاندان کے نام پر ہوتی تھی تو اس خاندان کی جارداری کا نظام تو قائم رہا میں تفصیل میں اس کی نہیں جاتا problem تو سب کو معلوم ہے لیکن کرنا چاہیے تھا اور اس کے اوپر ایک wave بننی چاہیے تھی سب قصوروار ہیں جس نے اس پر wave نہیں بنائی یہ feudal mindset پورے capitalist mindset کے ساتھ مل کر اب شہروں کے اندر بھی کار فرما ہے آپ نے زمین کی بات کی ہم ہمشہ کہتے ہیں زمین کے لینڈ ریفارمز لیا ہیں اب تو اتنا آسان نہیں جہاں پر انڈیا میں زمیندار شاید اتنا powerful نہ ہو وہاں پر تاٹا مطل ہوتا ہی powerful ہے پاکستان میں شاید زمیندار کو زمین کی اب ضرورت ہی نہیں وہ اب جو ہے وہ انڈسٹری لگا کر وہ بہت تھوڑی سی زمین کے اوپر جو ہے وہ اسینچلی پورا سسٹم کو کنٹرول کر کے بیٹھا ہوا ہے تو یا تو آپ اگن ایک سوشل جسٹس سسٹم کی بات کرتے ہیں میں اس وجہ سے سلوشن کی بات کر رہا ہوں کہ تاکہ آپ کو at least we can begin to identify کہ نظریہ کیا ہے اور where do people stand سو میں اگر پی ٹی آئی کو دیکھتا ہوں وہ ایک at least ایک سوشل جسٹس سوشل ڈیموکریٹک سسٹم کی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم احساس کے ترہو جو ہے وہ غریب آدمی کو empower کریں تو I understand کہ جہاں پر وہ جاگیردار جو ہے وہ کنٹرول ہی اس طرح کرتا ہے کہ تمہارا علاج بھی میرے ہزار اوپیسے ہوگا یا میرا اپنا ڈرائیور آتا ہے اور اس کو آ کے میرے سے پیسے مانگ شرمندگی سے پیسے مانگنے پڑتے ہیں اب اس کو نہیں مانگنے پڑتے وہ جاتے ہیں ہسپتال سے علاج کرواتے ہیں and that way there are certain chains that were suddenly cut off میں اسے نقطہ نظر دوسرے رکھتا ہوں میں ان کی اس بحث میں نہیں پڑھ رہا کہ ان کا احساس پروگرام صحیح نہیں تھا یا بین ایزیر انکم سپورٹ پروگرام اس طرح کی پیلیڈک سکیم یہ سب یہ لوگ لاتے ہیں اور اس میں اپنے لحاظ سے چیزیں کرتے ہیں کسی کے نیت پہ بھی ہم شک نہیں کرتے لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ذہن یہ ہونا چاہیے کہ ہم کسی کو خیرات نہیں دیں ہم لوگوں کو ان کے پیروں پہ کھڑا کریں empowerment کریں system وہ ہونا چاہیے جس میں ہم اپنے یوت کو empower کریں ہم انہیں خیرات کیوں دیتے ہیں تین مہینے میں بارہ زیر روحے آپ کیوں نہیں ایسا کر سکے وہ بھی اور ان سے پہلے والے بھی جو لیپ ٹاپ دے رہے تھے وہ لیپ ٹاپ دینے کے بجائے اگر اس وقت کے حالات کے مطابق آئی ٹی کے لیے کام کرتے آئی ٹی کے دارے کھولتے اور اس میں نوجوانوں کو چار مہینے کے چھ مہینے کے سال کے courses کراتے تو اس وقت جتنی demand اس وقت موجود ہے پوری دنیا میں تو ہمارا جو اس وقت export فور بلین ڈالر کا ہوا ہے یہ اس وقت ہم کم از کم بیس بلین ڈالر پہ کھڑے ہوتے اگر یہ دونوں حکومتیں ہیں انکلوڈنگ پیٹی تو یہ پرابلی یہ بات کہے گی کہ ڈی جی سکس کا پروگرام ان کے بیٹ میں ہے نمبر تو بڑا ہے پانچ لاک دس لاک اس میں اگر اس میں وہ ڈیبیٹ آ جاتی ہے لیکن میں بتا رہا انہوں نے پی آئی ٹی بی کندر انہوں نے بیس بیس ہزار بندہ ڈالا اے آئی انیشیٹیف لانچ کیا پریزیڈنٹ کا میرے حساب سے ایک اپسولوٹ فیلئی ہے لوٹس اف منی انوالفڈ پورا سٹیڈیم کراچی کا بھرہ اسلام آباد کے سٹیڈیم بھرہ آؤٹکم کے اوپر جائیں تو ایس اچ نہیں تو وہ پرائیوٹ سیکٹر کا کام میرے حساب سے ہونا چاہیے تھا دیکھیں اس میں یہ ہے سمپل بات یہ ہے کہ آپ میں تھوڑا سے اختلاف کرتا ہوں گورنمنٹ سیکٹر کے سارے کام ہوتے ہیں دنیا میں نا گورنمنٹیں گھر جا کے نہیں بیٹھ جاتی ہیں کہ بھئی تو اب انڈسٹری بھی ساری کی ساری پرائیوٹ ہوگی اور ٹرانسپورٹ بھی پرائیوٹ ہوگی اور سب ویز بھی دنیا میں کہاں ایسا ہے جو سب سے زیادہ کیپیٹلی سوسائیٹی ہے امریکہ ہے آسٹریلیا ہے پورا یورپ ہے کسی ایک جگہ بھی سب ویز ایسی نہیں ہے کہ ٹوٹل پرائیوٹ ہوں سبسیڈیز دی جاتی ہیں ٹرانسپورٹ کے بڑے نظام میں گورنمنٹ سبسیڈیز دیتی ہیں ہمیں یہ پڑھا جاتا ہے کہ نہیں ہمارا کام یہ نہیں ہے وہ کہتے ہیں پانی ہے کموڈیٹی آپ خریدیں نہیں پانی ہماری نیڈ ہے گورنمنٹ جو ہم سے ٹیکس لیتی ہے تو ہمیں پانی دینا اس کی ذمہ داری ہے ہم اس کا غلط استعمال نہ کریں اس پر وہ ہمارے پر چیکس لگائیں اسی طرح بجلی کی فراہمی ان کی ذمہ داری ہے تعلیم کی فراہمی تعلیم تو مسلمانوں کی ہیسٹری میں تو چودہ سال میں کبھی کموڈیٹی رہی نہیں ہے کبھی نہیں رہی نیور اور ہم نے تو ہمیشہ تعلیم کو دیتے ہوئے فخر محسوس کیا کہ ہم کوئی چیز ڈیلیور کر رہے ہیں فری تعلیم دے رہے ہیں اور استادوں کی عزت کرو اور ان کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ تقویت پہنچا ہو لیکن یہ تعلیم بکتی ہے اور اس کے نتیجے میں نقصان کیا ہو گیا ہے نقصان ہی ہو گیا کہ ٹیلنٹ نہیں مل رہا ہمیں اب دیکھیں ٹیلنٹ کسی کی جاگیر تو نہیں ہوتی پیسے والی کی اور غیر پیسے والی کی کتنا پوٹنشل اللہ تعالینا ہر انسان کو دیا ہے لیول پلائنگ فیلڈ دیجئے گورنمنٹ کا کام ہے لیول پلائنگ فیلڈ دینا یہ کام نہیں ہے کہ آپ پرائیوٹ سیکٹر کو اتنا موٹا کر دیں اور گورنمنٹ سیکٹر کو تباہ کر دیں اور اس کے بعد کہیں کہ ہمارا کام یہ نہیں ہے تو آپ کو گورنمنٹ سیکٹر کو بہترین رکھنا ہے اور ساتھ میں پرائیوٹ سیکٹر سے یہ کہنا ہے کہ آپ کنٹریبوٹ کریں کمائیں نہیں آپ آپ اس کو عزاز بنائیں تو یہ تعلیم آگے بڑھ جاتی یہی صحت کا شعب آگے بڑھ جاتا اب میں آپ سے کہوں کہ ہم اس معاملے میں خیرات دینے یہ منٹلیٹی ہے بعض سیٹھ ایسے ہوتے ہیں جو حق نہیں دیں گے خیرات دیں گے کیوں بھئی آپ حق کیوں نہیں دیتے جس کا جو رائٹ ہے وہ آپ دیں آپ اس کو ویسے خیرات میں دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں لیکن کیوں کیونکہ جب آپ رائٹ دیں گے تو اس کے نتیجے میں آپ کو نقصان ہوتا وہ محسوس ہوتا ہے کہ لوگ آواز اٹھانا شروع کر دیں گے لوگ اپنا حق مانگنا شروع کر دیں گے تو اس مائنڈ سیٹ کو بدلنا ہوگا تو چینج اصل وہ ہے کہ جب آپ انفرسٹرکچر میں چینج لے کر آئیں گے جب آپ مائنڈ سیٹ میں چینج لے کر آئیں گے اگر آپ الیکٹیبلز کو قبول کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری ضرورت ہے تو پھر جب آپ نے قبول کر لیا تو آپ چینج نہیں لاسکتے ہیں آج آپ کا کوئی بھی نعرہ ہو سکتا ہے لیکن کل پھر آپ وہی کریں گے جب آپ ایک چیز کہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں مانیں گے تو پھر آپ کوئی ایسی مثال بھی تو بنائیں نا کہ نہیں آئیں گے ہم پاور میں جب تک ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا تو نہیں منایا ہوا انسانوں کو ہو سکتا ہے کہ تھوڑا وقت لگے لیکن اس کے نتیجے میں پھر پوری بھرپور چینج آئے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارے وہ ایشوز ہیں کہ جس کو گورنمنٹس کو دیکھنا پڑے گا ری وزٹ کرنا پڑے گا اپنی پوری پالیسیز کو ایجوکیشن ہمارا بیسک ہے میں نے بات تو وہاں سے شروع کی تھی کہ اگر یہ آئی ٹی میں ہمیں آگے بڑھا رہے ہوتے ہیں اور گورنمنٹس سپورٹ دے رہے ہوتے ہیں اور وہ سبسیڈیز جو ہم احساس پروگرام میں دیتے ہیں وہ سبسیڈیز اگر ہم ان تمام چیزوں میں سارے پیسے کلکولیٹ کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس کے نتیجے وہ انسٹیٹوشنز بنا دیتے آپ جس میں ہمارے بچے پڑھتے تو یعنی اب اتنے زیادہ پوٹینشل ہے اس فیلڈ کے اندر تو ایک سال کا کورس کرنے کے بعد وہ آرام سے پچاس ہزار ساٹھ ہزار ستر ہزار روپے کماتا ہے اور فریلائنس بن جاتے ہیں پوری دنیا کے اندر اور دیکھیں گورنمنٹ کرے نہ کرے ہم کرنے جا رہے ہیں ہم انشاءاللہ تعالی آپ کو ایک مہینے میں ہی نظر آئے گا کراچی سے ہم اس کا آغاز کر رہے ہیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہم لوگوں کو اس میں جو ہے وہ لے کر آئیں گے اور اسکولرشپس لیں گے اور معاشرے کے اچھے لوگوں کے ساتھ اس میں انپوٹ لیں گے اور سی ایس آرز ہوتے ہیں کمپنیوں کے اچھے لوگ ہوتے ہیں ان سے ہم اسکولرشپس لیں گے شروع میں ہزار لیں گے پھر دو ہزار لیں گے پھر تین ہزار لیں گے اور یہ ایک نیٹورک بنائیں گے یہ ہمارے نوجوان کو امید بھی دلائے گا ایمپاور بھی کرے گا اور ہماری ملکی معیشت کو ٹھیک کرے گا تو ظاہر ہے معیشت ہمارا ایک بڑا ایشو ہے تو وہ بھی اس سے ایڈریس ہوگی اور دیکھیں نوجوانوں کے اب اس وقت کیا مسئلہ ہیں نوجوانوں کے مسئلہ یہ ہے کہ جب انہیں ایمپلائیمنٹ نہیں ملتی جب ان کو گائیڈنس نہیں ملتی کہ پتہ ہی نہیں کرنا کیا ہے آپ چاہیں نا کتنے لوگ ہیں میٹرکولیشن سے نکلتے ہیں انٹرمیڈیٹ سے نکلتے ہیں فی فی سی سے تو ان کو نہیں پتا ہوتا نہیں کہا ڈراؤپ آؤٹ ریشو بہت زیادہ ہے ہم کہتے تو ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر پرائیویٹ سیکٹر لیکن یہ پرائیویٹ سیکٹر سب مل بھی جائے تو بائیس کروڑ کی آبادی کو نہیں ایڈریس کر سکتا گورنمنٹ کو آنا پڑے گا اور اپنے اداروں کو ٹھیک کرنا پڑے گا اگر دس پندرہ سال پہلے سرکار کے اسکول بہت اچھے ہوتے تھے تو وہ اچھے کیوں نہیں ہیں کس کا فیلئر ہے اس پر توجہ کیوں نہیں ہے میں آپ کو ایک مثال دوں ہمارے ہاں پچھلے عرصے میں ایک ہوتی تھی پی ایم ڈی سی پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کانسل اس کو انہوں نے کر دیا پی ایم سی پاکستان میڈیکل کمیشن اس میں کیا کیا اس میں کیا یہ ہے کہ جتنے پرائیوٹ سیکٹر کے لوگ تھے ان سب کو نومینیٹ کر دیا ان کے انٹرسٹ ہیں اپنے وہ پچیس لاکھ روپے تیس لاکھ روپے چالیس لاکھ روپے میں ڈاکٹر بنا رہے ہیں ٹھیک ہے وہ اپنی مرضی سے پولیسیاں بناتے ہیں پانچ سال ایک سٹوڈنٹ جو ہے نا لڑکیاں زیادہ ہیں ظاہرے وہ پڑھتی ہیں پڑھنے کے بعد ایک سال ہاؤس جوب کرتی ہیں ہاؤس جوب کرنے کے بعد پھر وہ جب اسپیشلائزیشن کے لیے جاتے ہیں تو آپ یقین کریں ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ جو سی پی ایس پی ہے اس کی فی صدا کر سکیں میڈل کلاس فارغ کر دیا آپ نے غریب لوگ ختم کر دیا نہیں پڑھ سکتے وہ نہ انجنئرنگ پڑھ سکتے ہیں سرکار میں آپ پرائیوٹ تو چھوڑ دیجئے اور پھر آپ یہ کام کریں کہ ایک پرائیوٹ مافیا بن جائے اور جو سرکاری جامعات کے لوگ ہیں یونیسٹریز کے آپ کے وائس چانسلرن سے وہ اس سے باہر ہو جائیں تو اس کے نتیجے میں تو وہ اپنے مفادات کا تحفظ کریں گے اگر ہماری حکومتوں کے اندر دواؤں کی قیمت میں سو نہیں دو سو نہیں پانچ سو اور ہزار فیصد اضافہ ہو رہا ہو تو ہم کیا لوگوں کے لیے کر رہے ہیں آپ نہیں کریں حساس پروگرام یار آپ لوگوں کو دوائیں سستی دیں آپ لوگوں کو سہولیات بڑھائیں آپ اپنے ہسپتالوں کو چار سو ارب روپے سے کتنے ہسپتال ٹھیک ہو سکتے تھے مجھے کل ایکسپیرینس ہوا جنہ ہسپتال کی کیجولٹی جانے کا کراچی میں تو میں نے وہاں دیکھا کہ حالانکہ بہت امپروف کیا ہے اس نے لیکن ہزاروں کی تعداد میں لوگ آ رہے تھے جا رہے تھے اور ڈاکٹرز بھی پورے نہیں تھے بھب کے آ رہے تھے یعنی بدبو کے اور ظاہر ہے کتنے لوگوں کا علاج کر سکیں گے وہ تو آپ انفرسٹیکچر تھی کیجئے آپ اپنے ہسپتالوں پہ انویسمنٹ کیجئے اپنے ڈاکٹرز کو دیجئے اب پیسے نہیں ہوتے پانچ سال ایم بی بی ایس کرنے کے بعد میں آپ کو جو صحیح بات ہے نا میں بتا رہا ہوں تیس ہزار روپے میں چالیس ہزار روپے میں ایک لڑکی جو ہے وہ جوب کرتی ہے کسی پرائیوٹ ہسپتال میں اس سے بارہ گھنٹے کی ڈیوٹی لیتے ہیں کبھی چوبیس گھنٹے کی ڈیوٹی لیتے ہیں کبھی چھتیس گھنٹے کی ڈائریک ڈیوٹی لیتے ہیں یہ کیا ظلم ہے یار اور پھر اس کے بعد وہ اسپیشلائزیشن کرے گی تب جا کر اس کو کچھ ہوگا تو اسپیشلائزیشن کرنے کے لیے اس کو پیسے چاہیے پھر جگہ نہیں ہے آپ کے پاس یعنی اب کراچی شہر کے اندر پیڈز میں یعنی بچوں کی جو ہماری ایڈیوکیشن ہوتی ہے اس کی ہیلت کی میڈیکل کی اس سے پاس آؤٹ ہونے کے بعد لڑکے اور لڑکیوں کے لیے جگہ ہی نہیں ہے کہ جہاں پر آپ ان کی ٹریننگ کر سکیں انہوں نے ایف سی پی ایس پارٹ ون کر لیا پارٹ ٹو کے لیے جگہ نہیں ہے کیا کریں یہ لوگ آپ اس ٹیلنٹ کے ساتھ کر کے آ رہے ہیں اتنی مشکل سے ماں باپ اپنے بچوں کو پڑھا دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ انہیں ایسی چھوڑ دیتے ہیں یار یہ پھر کیا ہوتا ہے پھر بھار جاتے وہاں ان کی قدر ہوتی ہے اور پاکستان سے تو ڈرین آؤٹ ہو جاتا ہے نا سب کچھ تو یہ اچھا اس میں کوئی تمیز نہیں ہے سب یہ کام کر رہے ہیں اللہم دلاللہ کوئی فکر نہیں ہے کسی کو یعنی جس سے سب سے آتا وقت ہوتی ہے وہ زیادہ پرائیویٹ مافیا کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے اس لیے پھر جو ہے نا ایک فسٹریشن ڈیولپ ہوتی ہے وقتی طور پر ریٹرکس میں نعروں میں ایک اچھے سلوگنز میں جان ہوتی ہے ہماری یوت کے چونکہ فوکس کم ہو گیا ہے کنسنٹریشن نہیں ہے بہت فوکس ہو کر چیزوں کو نہیں ہم پڑھتے تو اس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے کہ فسٹریشن ہوتی ہے فسٹریشن میں کوئی آواز دے رہا ہوتا ہے وہ ہمیں ویسی اچھا لگ رہا ہوتا ہے تو لوگ اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں لیکن جب دھوکہ کھاتے ہیں تو اس سے جو فسٹریشن ہوتی ہے اور درپریشن اور انزائیٹی پیدا ہوتی ہے وہ تو پوری قوم کو بٹھا دیتی ہے تو مجھے خطرہ ہے کہ چونکہ لوگ جو روٹ کاؤز ہیں اس کو نہیں دیکھتے اور پتے جھڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ہماری قوم کے ساتھ آئندہ بھی بہت خطرناک کام ہو سکتا ہے میں اللہ نہ کرے ایسا ہو میں چاہتا ہوں کہ ایسا نہ ہو چھرے لیٹس مووڈ تورڈس کاراچی کیونکہ مجھے پتا کہ میری آڈینس نے میں نے فیصل ستان صاحب ہلتھ کا آپ نے ذکر کیا باقی چیزوں کا تو ہائے اگری میں سلائٹی ڈیفرن اپنیان میں ہلتھ کا اندر میرا سلائٹی ڈیفرن اپنین ہے آمگ اور پھر آپ دسکس پی ایم سی از وول دوکٹر فسیلز تان یاد لیکن نمیانس گم تو بہو کو کو کاراچی محرومی صحت کار کہ نہ کاراچی کو ملسکا نہ سندھ کو مل سکا ورنہ جو نورت میں پنجاب لیکن یہ ایک سوال ہے کہ کیوں نہیں مل سکا مل سکتا تھا اگر وہ فیڈرل اس کو کرتی نہیں فیڈرل کرتی لیکن دیکھیں نا اب یہ کیا بات ہوئی خورم دستگیر جب یہ کہیں کہ پورے ملک میں لوٹ شیڈنگ ختم ہو گئی ہے ارے بھائی کراچی میں چودہ گھنٹے کی ہو رہی ہے تو کراچی ملک کا پارٹ نہیں ہے اگر ایک پرائیویٹ کمپنی ہے تو وہ گورنمنٹ سے معاہدے کے ساتھ ہے نا اسٹیٹ کے ساتھ معاہدہ ہے پریسیڈنٹ آف پاکستان سے معاہدہ ہوتا ہے کمپنیوں کا تو اس کے ساتھ ہے تو آپ کے مائنڈ سیٹ میں کراچی نہیں ہوتا اصل میں میں بتاؤں میں آپ کو سچی بات پاور تو آئی انڈرسٹینڈ پاور کا تو معاہدہ ہے نا اب ہیلتھ میں تو آپ دیکھیں کہ ہیلتھ تو is a ایکسپلیسٹلی پروبنچر سبچیکٹ and i think these ایک طویل عرصے تھا گورنمنٹ کوٹ یہ کہتی رہی کہ فیڈل گورنمنٹ جنہ اسپطال کو اور سویل اسپطال کو لے 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 لیتے کیوں نہیں لیے لے لیتے نہ چلاتے نہ چی طرح کوٹ نے بھی کہا آپ سے اور آپ کے پاس یہ موقع تھا کہ آپ پرفارم کر کے دکھاتے لیکن آپ نے کراچی کو اس قابل نہیں سمجھا نہیں سمجھا نہیں سمجھا یا رب مطلب ٹھیک ہے میں تو ان کی وہ نہیں کر رہا جو حقائق ہیں وہ بیان کر رہا ہوں کسی کو اچھا لگے یا برا لگے کراچی کے یا تو جو لوگ ہیں خان صاحب کے وہ اس اس ذہن کے لوگ نہیں ہیں یا سطح کے لوگ نہیں ہیں کہ وہ کراچی کے ایشیوز کو ایڈرس کر سکیں میں آپ کو سچی بات بتاؤں مطلب جو خان صاحب کے سپورٹر بھی ہیں وہ بی بی بات جانتے ہیں کہ ان کے لوگ کراچی میں نہ ویجن رکھتے ہیں نہ ڈیلیور کر سکتے ہیں اور لڑتے رہتے ہیں آپس میں جس کے نتیجے میں کچھ بھی نہیں کر سکے صرف یہ کہہ کر آپ جان نہیں چھوڑا سکتے کہ اٹھارویں ترمیم آپ جو کر سکتے تھے وہ آپ کریں بھئی ہمارے پاس تو اٹھارویں چودویں تیرویں کوئی بھی ترمیم نہیں تھی نا ہم تو سٹینڈ دیکھر بیٹھ گئے تھے ہم نے بھی تو با اختیار گورمنٹ کا معاہدہ کر لیا گورمنٹ سے ہم بھی تو لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں ہم بھی تو سب بھی نے لگا رہے ہیں پچاس پلانٹ چلا رہے ہیں شہر میں کر رہے ہیں نا کام جو ہمارے بس میں وہ تو ہم کر رہے ہیں ہسپتال چلا رہے ہیں ہم اپنے طور پر جو کر سکتے ہیں وہ کراچی کے لیے کر رہے ہیں تو بھئی آپ تو بڑی پولیٹیکل پارٹی ہیں تو آپ کیوں نہیں کر سکتے کر سکتے ہیں لیکن اب آپ کا ویل ہی نہیں ہوگی یا آپ کا اسٹرکچر ہی نہیں ہوگا تو پھر کراچی کے لوگ وقتی طور پر آپ کے ساتھ ہو بھی جائیں گے بعد میں پھر دوبارہ پریشان ہو جائیں گے تو یہ تو ایڈرس کرنا پڑے گا تو کراچی کا اگر مسئلے کی بات کریں کیونکہ اگر جتنا بھی آپ اس کو ڈسرگارڈ کر لیں the fact is کہ اتھاری ترمیم is a thing اور اس میں میں کراچی کی کانومیزیشن سٹارٹس پہ کروں گا کہ کیا are we doomed to to just I mean just وہ ہے کہ کراچی کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ایک ایڈوکرسی گروپ بن کے رہ گئے ایڈوکرسی میں ہوتا ہے ہم جائیں گے پروٹیسٹ کریں گے پولیٹیشن کا کام پروٹیسٹ کرنا تو نہیں ہے پولیٹیشن کا کام بڑا فرق ہے وہ جائے گا جا کے یا تو لوگ میکنگ کرے گا وہ جائے گا جا کے depend کرتا ہے کہ وہ کس نویت کا ہے اگر وہ for example پرویونچنل ہے اس میں نیشنل ہے بیٹھا ہے تو وہ لوگ میکنگ لیجسٹریشن کے لیے ہے وہ اگر جو ہے وہ لوکل باڈی میں چلیں لوکل باڈی میں تو اچھا اس کے اوپر بھی I want your opinion on that کہ کراچی کی لوکل باڈی کس حد تک ہے وہ وسیم اختریاد ہیں almost روتے ہوئے تو وہ پولیٹیشن کا کیونکہ جو ابھی current structure ہے اس پہ تو ہمیں پتا ہے کہ جی people's party ہی آئے گی وہ یا تو پھر people's party کو ہی vote کر دے کراچی جماعت اسلامی بھی سائیڈ پہ ہو جائے پی ٹی آئی بھی سائیڈ پہ ہو جائے یا پھر people's party سے expectation لگائی چاہے کہ یا ٹھیک ہے اب آپ بس لے لیں کراچی اب آپ کچھ کر لیں جو آپ نے اس کے ساتھ کرنا ہے سارے کام ساتھ کرنے ہوتے ہیں دیکھیں مضمی سارے کام ساتھ کرنے ہوتے ہیں politicians کا کام یعنی education بھی ہوتا ہے اگر آپ parliament میں ہے تو legislation بھی ہوتا ہے آپ کو ویسے بھی لوگوں کے اندر شعور پروان چڑھانا ہوتا ہے اور شعور کے لیے احتجاج بھی کرنا ہوتا ہے اور آپ اگر آئینی اور جمہوری طریقے سے اور اچھے طریقے سے کوئی بتیزی بھی نہ کریں احتجاج کریں تو یہ لوگوں کو یعنی educate کرتا ہے اور اس education سے آپ کا ایک wave بنتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو give up نہیں کرنا چاہیے اگر یہ اٹھارویں ترمیم کی وجہ سے یہ problem ہے وہاں پر تو لیکن میں آپ سے ایک دو تین چار کر کے وہ باتیں کرتا ہوں جس کا تعلق سندھ حکومت پر تو خیر ہم جتنی بات کریں شرمندگی شرمندگی ہے لیکن وفاق کا کام کیا ہے کراچی کے وہ سبجیک جن کا تعلق وفاق سے ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو اینون لیگ ہو پیپس پارٹی ہو پی ٹی آئی ہو نمبر ون کراچی کو فیڈریٹنگ یونٹ بنانا اس کو آپ وہ کریں گے میں بتا دوں وہ تو تھا پہلے وہ تو تھا دیکھیں بڑی حساس مسئلہ ہے سندھ اتنا سمپل سبجیک نہیں ہے کہ جس میں میں کہہ دوں صوبہ بن جائے تو اس کے اتنی ڈائمنشنز ہیں اور اس کے اتنی ریپرکرشنز آنے کے چانس ہوتا ہے سماجی سطح پر اس کی حساسیت اتنی ہے کہ ایک بیان جو ہے وہ کام فی کام خراب کر سکتا ہے صحیح ٹھیک ہے نا یہ بڑی حساسیت ہے اس کی اچھا اب میں آپ سے آتا ہوں اس بات پر کہ فیڈرل گورنمنٹ کا ذمہ ہے پاکستان بیور آف اسٹیٹسک تو فیڈرل سبجیکٹ ہے نا نون لکھ کے زمانے میں آخری مردم شماری ہوئی ٹوزن سیونٹین میں اس پر اعتراض ہوا اعتراض کے بعد یہ تیپ آیا کانسل آف کومن انٹرسٹ میں کہ فائیف پرسنٹ بلوکس کو کھولا جائے گا ٹھیک ہے ری اوپن کریں گے رینڈم چیکنگ کریں گے غلط ہوگا تو ری ڈو ہوگی ٹھیک ہے نہیں ہوا دوہزہ ٹھارہ آ گیا ٹھیک ہے انتخابات ہو گئے چودہ قومی اسمبلی کی سیٹیں پی ٹی آئی نے جیتی ایک اس میں سے کراچی سے ایک بہت زبردست قسم کی ویف تھی اور بہت زبردست ان کو منڈیٹ ملا وہ منڈیٹ لینے کے بعد بجا طور سے ہم سب توقع کر رہے تھے کہ اب یہ ایڈریس کریں گے اتنا پڑا منڈیٹ لیا خود خانصہ وہاں سے الیکشن لڑے تھے اس کے بعد ہوا یہ کہ معاملہ ٹلتا رہا ٹلتا رہا جب ہم نے تحریک شروع کی میں اب وہ سچی بات بتا ہوں اگر ہم یہ سب چیزیں لے کر نہ چل رہے ہوتے تو شاید یہ کام بھی نہیں ہوتا ہم نے کہا بھئی آپ کیسے ہمیں ایک کروڑ ساٹھ لاکھ کر سکتے ہیں جبکہ ہم ہیں تین کروڑ اور ہم نے ڈیمو گریفرز کی رپورٹس بتا دیں یو اینو کی رپورٹس بتا دیں مہتاب صاحب ہوتے ہیں وہ ان کی ہم نے جو ہے وہ مہتاب کریم صاحب ان کی رپورٹس بتا دیں ڈاکٹر آریف حسن بہت زبردست قسم کے ٹاؤن پلینر ہیں اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دے ان کی رپورٹس بتا دیں اور ہم نے کہا کہ کسی صورت بھی جس وقت مردم شماری ہوئی تھی اس وقت ہماری عبادی دھائی کروڑ سے کم نہیں تھی اور اب تظاہرتین سے اوپر ہے یہ جو آپ بسی کے سائٹ کرتے ہیں کراچی پہ ہیں کہ ایک عبادی زیادہ ہے وہ سائٹیشن بیسٹ آن ریزن کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کم عبادی ہوئی ہیں انہوں نے کیا یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے ڈی فیکٹو ایک ہوتی ہے ڈی چور ڈی فیکٹو یہ ہے کہ جو جہاں ہے وہ گنا جائے گا چاہے اس کا تعلق کہیں سے بھی بنگلہ دیش سے کیوں نہ ہو افغانستان سے کیوں نہ ہو گنا تو جائے گا اس کا ارنجمنٹ کیا جائے گا کہ اس کو شہری دینی ہے نہیں دینی ہے یہ ایک الگ مسئلہ ہے وہ گنا جائے گا تو اس کی بنیاد چونکہ ہمارے ہاں مردم شماری کے اوپر بیس کرتا ہے ہماری اسمبلیاں اسمبلیاں ٹھیک ہے ڈی لیمیٹیشن اس پر ہوتی ہے سبجک وفاق کا ہے مردم شماری غلط ہو چکی ہے چودہ سیٹیں مل چکی ہیں کیا کرنا چاہیے تھے ریڈو کرنی چاہیے تھی نا نہیں کیا تین سال تک نہیں کیا اور جو غلط مردم شماری تھی اس کو نوٹیفائی کیا ہم نے کہا آپ اس کو لیگلائز کیوں کر رہے ہیں یار یہ غلط کو غلط ہے انہوں نے دوبارہ کرا دیں انہوں نے کہا نہیں اگر اس کو صحیح نہیں کریں گے اس کو اگر ہم نوٹیفائی نہیں کریں گے تو نہیں نہیں ہو سکتی ہم نے کہا یہ آپ نہیں کریں گے آپ یقین کریں میری سٹیٹمنٹ سے دیکھ لی میں نے کہا آپ نہیں کریں گے اسد عمر صاحب کہتے رہے وقت گزرتا رہا سال بھر انہوں نے مزید گزار دیا اور انہوں نے مردم شماری کوئی شروع بھی نہیں کیا اب کیوں نہیں کیا یہ تو کراچی سوال کرے گا ابھی کسی بھی فلو میں چل رہے ہوں لوگ سوال تو کریں گے اس سے میں نقصان کیا ہے دو نقصان ہیں ایک نقصان یہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ پیسے پورے نہیں ملتے اور دوسرا نقصان یہ ہے کہ ہماری نمائندگی صحیح نہیں ہے آپ یہ جو بات کر رہے ہیں فیڈل سبجک بن جائے پروینشل سبجک بن جائے اور وہاں پر ایک سوال ہے کراچی میں کہ کراچی سے وزیراعلا کیوں نہیں بن سکتا وہ اہم سوال ہے اس لیے نہیں بن سکتا کہ کراچی کی اگر آبادی صحیح گن لی جائے تو صوبائی سملی میں ہماری چوالیز فورٹی فور کے بجائے سیدھی سیدھی سکسٹی فائف سیٹے ہو جائیں گی اور ٹوٹل کتنی ون تھرٹی ٹھیک ہے ہیدر آباد آپ کو صرف ہیدر آباد ملا رہا ہے شکر اور بھی دہرے اور پھر میں آپ کو بتاؤں جب اس طرح کی چیز چلتی ہے تو خود انٹیڈیڈس ان سے بھی شہر ہے نا بھر جگب آباد ہے شکارپور ہے وہ بھی تو محروم ہیں پھر بعد مہادر سندھی نہیں رہے گی پھر اربن اور رورل کا ایشو آئے گا پھر شعور بڑھے گا اور اعتماد کے ساتھ لوگ ووڈ ڈالیں گے کہ یار ہمارا بھی وزیراعلا بن سکتا ہے تو یہ صوبے والا مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا تو یہ کام پیپس پارٹی نہیں کیا یہ کام نون لیگ نے نہیں کیا اور یہ کام پی ٹی آئی نے بھی نہیں کیا کیوں نہیں کیا آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اس کی گراؤنڈ کیا ہیں تو بھائی گراؤنڈ سیدھا سیدھا ہے میں نے آپ کو بتا دیئے وہ تمام سینٹیفک رپورٹس ہیں جس کے مطابق ہماری آپ نادرہ کے شناختی کارٹ کا ڈیٹا لے لیجیے جو ہم سے چھپایا جاتا ہے دنیا میں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ ہم سے چھپایا جائے کہ نادرہ کے کتنے شناختی کارٹ بن چکے ہیں کراچی کے کتنے اور ایدرباد کے کتنے اور لاور کے کتنے ہم کہاں رہتے ہیں بھائی لیکن ہمیں نہیں بتایا جاتا ڈیٹا ہمیں ووٹر لسٹوں میں ایکسز نہیں دیا جاتا پاکستان کے لوگوں کو کیوں نہیں دے جاتا ہے آپ دیں ایکسز اس میں وہ لگائیں جو بھی آپ کے تحفظات ہو سکتے ہیں تو ہمیں ہوا ہے کیا ہے ہوا یہ کہ انہوں نے کیا کہ مردم شماری تو ایک طریقے سے ہوتی رہی مستقل پتے کی بنیاد کے اوپر وہ لوگ جو چالیس سال سے تیس سال سے بیس سال سے دس سال سے کراچی میں رہ رہے تھے ان کو ان کی جگہوں پر کاؤنٹ کر لیا عبادی یہاں ہیں کاؤنٹ اور جگہوں پر ہو رہی ہے وسائل کمپرومائز ہو رہے ہیں نمائندگی کمپرومائز ہو رہی ہے یہ پہلی چیز ہے جس کا تعلق وفاق سے ہے اور وفاق کو اس کے اوپر بلکل سٹینڈ لینا چاہیے تھا خود بخود اٹھارویں ترمیم کا مسئلہ حلونے کی طرف چلا جاتا نمبر ون سیکنڈ مسئلہ پانی کا ہے اب آپ کہیں گے یہ تو اگر تو آپ نے یہ کہا کہ اگر تو آپ نے پاپیولیشن سینسز کی بات کہ اس سے آپ کی ڈی لیمیٹیشن آٹ ہو رہی ہے ایکچولی سیٹس کی کونٹیٹی آٹ ہو رہی ہے پورا سیکلوجی آٹ ہو رہی ہے ابھی جو وہ ڈالتے ہیں ہم یہ سوچ کر وہ ڈالتے ہیں کہ یہ تو ہم نے جیتنا نہیں ہے وہ تو ہو رہی ہے سائیکولوجی تو آٹ ہو رہی ہے مائی قویشن ہے کہ چلیں حکومت ایک سازش کہلیں اس کو ایک سازش یہ تو ہو سکتی ہے کراچی کے ساتھ کہ آپ کے بندے غلط گن لیے جائیں لیکن جہاں پر آپ کی ووٹس کی بات آتی ہے تو وہ تو عوام کے پاس کنٹرول ہے میرے پاس کنٹرول ہے کہ میرا اگر گجرات کا ہے اور میں پیشلے بیس سال سے کراچی میں رہ رہا ہوں تو میں اس کا سسٹم فالو کروں اور میں جو ہے جا کر اس کو ٹرانسفر کروا لوں ایک دفعہ ہو جائے گا پہلی دفعہ ہو جائے گا کہ وہاں پر شاید وہ اتنی ٹرانسفرز آ جائیں ایک ہلکا جو ہے جہاں پر چھ لاک کی پاپولیشن تھی وہاں پر ساڑھے آٹھ لاک کی پاپولیشن ہو جائے اگلی بار تو وہ ظاہر ہے لسٹوں میں دیکھیں گے کہ وہاں پر ساڑھے آٹھ لاک کی ہاں پر ساڑھے آٹھ لاک کی ہاں پر ساڑھے آٹھ لاک کی تو ہمیں دیلیمٹیشن چینج کرنی ہی پڑے گی so while census has some control over beginning to understand کہ اس علاقے میں کتی پاپولیشن اور ہم نے اس کے ساب سے کیا کرنا ہے the actual real implication is built around Nadhra ID cards the address attached to it and the voter lists and وہ voter list وہ essentially so اس کی مطلب why can't political parties like political parties and it's an easy way to rile people up نہیں آپ دیکھیں کم از کم جماعت اسلامی کے case میں یہ والی بات نہیں ہے میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی دیکھیں census کراتی ہے Pakistan Bureau of Statistics ٹھیک ہے شناختی کارڈ Nadhra کا ادارہ ہے اور تیسرا ادارہ ہے جو کرتا ہے voter list بناتا ہے وہ election commission of Pakistan ہے ٹو تھاؤزن ایٹین میں جب election ہوا تو voter listوں کا ہم نے پھر ایسے نہیں چھوڑا ہم نے ایک ایک چیز کو بلکہ کہ میں آپ کو بتاؤں ہوں ہم ٹو تھاؤزن تھرٹین سے اس سے پہلے سے بھی دھرنے دیتے ہوئے چلے آ رہے ہیں کہ بھائی اس کو ٹھیک کرو اور ایک مرتبہ سپریم کورٹ نے اس کو undo کیا بھی تھا وہ لمبی کہانی ہے پھر بھی غلط بن گئی اچھا پھر ہم نے یہ کیا کہ نکالا ڈیٹا مثلا نور تانو آباد کی ایک این اے تھی ٹو فورٹی فائیو غیلی بن ٹو فورٹی سکس اس کو ہم نے نکالا تو پتا یہ چلا کہ ٹوئنٹی ون پرسنٹ بلوکس شماریاتی بلوک ہوتا ہے پھر اس کے بعد سرکل ہوتا ہے پھر چارج ہوتا ہے پھر اس طرح بکس بنتی ہیں تو ٹوئنٹی ون پرسنٹ بلوکس میں آبادی کم ہیں ووٹر زیادہ ہیں ایسا دنیا میں کہاں ہوتا ہوگا اسی طرح سے سیونٹی پرسنٹ ایٹی پرسنٹ جہاں ایک تھم رول تقریباً یہ کہا جاتا ہے کہ ففٹی پرسنٹ ٹو ففٹی فائف پرسنٹ ہوتا ہے یہ آبادی اور ووٹرز کا تناسو ففٹی ٹو ففٹی فائف سکس ہی کر لیں آپ زیادے صدا لیکن سیونٹی ایٹی نائنٹی بھی ہو رہا ہے کتنے بلوکس ایسے تھے کہ جس میں آبادی زیرو اور ووٹر بہت زیادہ ہیں تو اب آپ ووٹرل اس کو غلط کہیں آپ اس کو کہیں تو یہ گورنمنٹ اس میں ایک سنکرنیزیشن کیوں نہیں کر سکتی آج کے دور میں سوال تو میرا یہ ہے کہ کیوں نہیں کر سکتے آپ کہ آپ جبکہ آپ نادرہ کے شناختی کارڈ سے مدد لے رہے ہیں اور مدد لینے کے باوجود آپ ٹھیک نہیں کر رہے اس کو اب یہ صرف مسئلہ آبادی کا ہی نہیں ہے انہوں نے پالیسی یہ بنائی کہ جو مستقل پتے کی بنیاد کے اوپر ووٹرلسٹوں کے اندر جو نام تھے وڑا دیئے سنیں ہوا یہ کہ پہلے ہی ہوتا تھا کہ آپ کا ایک مستقل پتہ ہے شناختی کارڈ میں ایک موجودہ پتہ ہے تو اب آپ کا ووٹرلسٹ میں نام ہے آپ کے ایڈریس کے اوپر آپ نے کہا کہ اگر آپ کا ایک پتہ موجودہ ہے اور ایک پتہ مستقل ہے تو انہوں نے ایک کلک کے ذریعے سے آپ کے ووٹ کو مستقل پتے پہ بھیج دیا اب دیکھیں عوام کے اندر کوئی ایسا ووٹ ڈالنے کا شعور نہیں ہے کہ وہ اس کے لیے دھکے کھائے وہ فارم لے کر آئے اور اس کو بھرے اور جمع کرائے ہم نے ایکسسائز بینگ ای پولیٹیکل پارٹی خود کی لیکن ہمیں رسپانس نہیں ملا اس کی وجہ مایوسی ہے چونکہ ایک دفعہ ہم نے یہ کام کیا پھر بھی نہیں آیا تو اب لوگ کہتے ہیں یار کیوں آپ لوگ یہ سب ایکسسائز کرتے ہیں فالتو میں اس کی ضرورت کیا ہے جو ہونا ہوتا وہ تو ہوئی جاتا ہے اس طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں ہوا یہ ہے کہ ایون ووٹر لسٹوں کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا گیا کہ جب مستقل پتے کی بنیاد پہ کہیں گے تو کوئی بھی پنجاب کا یا کے پی کا یا انٹریئر سن کا یا بلوستان کا رہنے والا اپنی جڑ بنیاد کا ایڈریس تو ختم نہیں کرتا تو وہ یہ کرتا یہ ہے کہ وہ اپنا ایڈریس مستقل رکھتا ہے تو اس کا ووٹ اللہ یہ کہ وہ ووٹ اپنا ٹرانسفر پہ ہے ہم نے بہت کہا میں نے خود کہا آپ الیکشن کمیشن میں جا کے یار آپ اس قانون کے بجاہ یہ کر دیں کہ جس کا موجودہ پتہ ہے اس پر آپ ووٹ شفٹ کر دیں اللہ یہ کہ کوئی مستقل پہ کروانا چاہے تو کتنا بڑا مسئلہ ہو جائے گا نہیں so I totally get it میں یہ کہ کہ that's a solution so this is actually population census apart from the fact that population census will make people feel good about themselves that's not necessarily a solution to this problem the real solution to this problem is actually getting the voters from the right constituencies جو کہ تب آپ کے باس already voter listوں میں جب آپ کو difference نظر آئے گا تو اس کی بیسس کے اوپر I believe ECP is going to create the delimitation کہ یار ٹھیک ہے اتنے اتنے یہاں پر ہلکا اس کے حساب سے بنے گا صحیح ٹھیک ہو گیا so ایک تو یہ آپ کا آپ نے یہ ہلکی کا اس کا population کا بتا دیا میں نے آپ کو اب ظاہر ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کا تعلق مثلا یہ سن میں ایک بڑا وفاقی ملازمتوں کا کوٹا لوگوں کو اتنا آئیڈیا بھی نہیں ہوتا سب جگہ ہیں ٹھیک ہے چلا چلا آ رہا ہے اور اس کو ہر سال میں ہر دس سال کے بعد اس میں آئین میں ترمیم کر کے آگے بڑھانا ہوتا ہے 4060 کے ریشو سے 1973 سے دس سال کا کوٹا تہہ ہوا اس وقت کی لیڈرشپ نے کہا کہ یار تھوڑا سا ہم انٹیئر سن کو اپگریٹ کریں گے سب نے کہا کہ ٹھیک ہے مان لیتے ہیں اب آبادی 5248 ہو گئی ہے شہری 52 دیہی 48 لیکن کوٹا وہی 46 چل رہا ہے نمبر 1 سیکنڈ بات یہ ہے کہ پاپولیشن ہماری کمپرومائز ہو رہی ہے جس کے نتیجے میں مزید ہمیں نقصان ہو رہا ہے تیسری بات یہ ہے کہ ہمارا سوال یہ وہ پورے پنجاب سے ہوگا تو جو سندھ میں آپ کو پرسنٹیج ملی ہو وہ پورے سندھ سے کر لیجئے آپ اس میں آپ کیوں ٹھیک ہے ایک حد تک آپ نے سب نے برداشت کیا کہ کوئی بات نہیں یار ہمارے ہمارے دیہات کو بھی اپگریڈ ہونا چاہیے بھر آپ نے دس سال نہیں کیا بیس سال نہیں کیا آپ کو پتہ ہے لاسٹ ایکسنشن کس نے کیے لاسٹ ایکسنشن ایمکیو ایم اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے کیا اتنی بڑی منڈیٹ چار سیٹیں ان کی تھی چودہ ان کی تھی اکیس میں سٹھارہ ان کی تھی پیپس پارٹی تو خوش ہوتی اس بات پر ٹھیک ہے اور انہوں نے لا متنائی احساروں کے ذریعے قانون بھی نہیں بنایا یہ ویسے بھی جو ہے انکونسٹیوشنل ہے اور انہوں نے یہ کام کر دیا اور اب کوٹر سسٹم جو وفاقی ملازمتوں کا ہے وہ ایک غیر آئینی طریقے سے سندھ کے اندر چل رہا ہے ایمکیو ایم نے بھی جو معایدہ کیا اس میں انہوں نے اپنا وہ تیس سالہ جو موقف تھا اس سے دزبردار ہو گئے اور کہا کہ فورٹی سکسٹی کی بنیاد پر ہی ملازمتیں دی جائیں اس کے اندر بھی پرابلم یہ ہے کہ شہری آبادی کے جالی ڈو میسائل بن جاتے ہیں تو یہ ایک ایسی پرابلم ہے جس کو میں تو سمجھتا ہوں کہ انٹیئر سن سے بھی اس آواز کو اٹھنا چاہیے انصاف تو انصاف ہے نا عدل کی بنیاد پر بات ہو جائے تو پھر سندھی مہادر مسئلہ یہ ختم ہو جاتا ہے تو ہم یہ بات کرتے ہیں لیکن اس کا تعلق بھی وفاق سے ہے تیسرا مسئلہ جس پر ہم اس وقت بل بل آ رہے ہیں اس کا تصور آپ کو اس وقت ہوتا جب دو گھنٹے کے لیے آپ کیا لائٹ جاتی ہے ہمارے ہاں کاراچی کی عبادی کے ایک بڑے حصے میں اس وقت ساڑھے ساتھ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے پھر چھے گھنٹے کی ہوتی ہے پھر تین گھنٹے کی ہوتی ہے اور جہاں ختم ہو گئی تھی وہاں بھی تین تین گھنٹے کی اناؤنس اور اناؤنس تو اس سے زیادہ ہوتی ہے ہم پریشان ہوتے ہیں ہر سال یہ سبجیک بھی وفاق کا ہے نون نے غلط کیا ہم لڑتے رہے ہم نے دھرنے دیئے اس نے کیا پیپلز پارٹی نے ہم نے اس پر بات کی تو پی ٹی آئی سے میں بجا طور سے توقع تھی کہ وہ اس کو ایڈریس کر لیتے انہوں نے اس مسئلے کو ایڈریس نہیں کیا پچھلے چاروں سال جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ ہوتی رہی لوڈ شیڈنگ بھی ہوتی رہی اوور بیلنگ بھی ہوتی رہی کوٹ میں کیس بھی گیا نیپرا کی ہر ہیئرنگ میں صرف جماعت اسلامی دیکھ آپ کہتے ہیں نا کہ سلوشن نہیں دیتے آپ لوگ ریٹرکس جب یہ بھی ہیئرنگ ہوتی ہے ہمیں خط بیچتے ہیں کہ آپ آئیے تو ہم جاتے ہیں جب ایکسکلوزیوٹی والی بات آئی ان کی کہ ایک کمپنی کو ایکسکلوزیو اختیارہ دنیا میں کہاں ایسا ہوتا ہے کہ ایک کمپنی کے منوپلی ہو جائے تو آپ دوسری کمپنیوں کو انوائٹ کریں پرائیوڈائز کرنا ہے تو آپ اوپن کر دیں اوپن کر دیں نہیں کر رہے کہ معایدہ تئیس تک ہے اچھا جب معایدہ ہے نا یار تو معایدے پر عمل درامت ہوتا ہے نا معایدہ دو ہزار تئیس تک ہے تئیس تک ہے تو اس کے بعد کھل جائے گا اس کے بعد ایک اوپرچونٹی کھل جائے گی کریں نہ کریں کریں نہ کریں لیکن دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ معایدے کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا آپ عمل نہ کریں تب بھی معایدہ چلتا رہے گا یار پانچ پرسنٹ دس پرسنٹ بیس پرسنٹ پہ تو آپ ہر ایک ٹولرنس دیتا ہے کہ یار کمپنی ہے کر رہی ہے کرنے دو لیکن اگر یہ تیہ ہو کہ آپ تین سال میں تیرہ سو میگا وارٹ بجلی کا اضافہ کریں گے اور آپ سترہ سال میں صرف سیونٹین پرسنٹ یونٹس میں اضافہ کریں نیٹ تین ساڑھے تین سو میگا وارٹ کا اضافہ کریں اور آپ چکر دیتے رہیں تو پھر اس معایدے کو کینسل ہونا چاہیے گا نہیں ہونا چاہیے جب آپ کے بارے اس کے بعد ایک کمپنی سے شیئر دوسری کمپنی کو منتقل ہوئے پیپس پارٹی کے زمانے میں تر ٹولرنائن اور ٹین میں اب راج کے پاس جب گئے ہیں اب راج کے پاس گئے ہیں اور اس میں ففٹی بلین روپیز کی جو لیابیلٹیز تھیں وہ ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے زرداری صاحب نے ان کی ادا کی نئی فریش کمپنی تازہ دم شکاریوں کو دے دیا ان کو پتا تھا یہی ہوتا یہاں اور انہوں نے جو کچھ کیا ہے اس وقت سو عرب روپے تو کم از کم ان کے سوئی ساؤدن گیس کے ہیں جو ہمارے کمپنی ہے نا پاکستان کی کمپنی ہے ایک پرائیوٹ کمپنی سو عرب روپے کی لیابیلٹی رکھے ہوئے بیٹھی ہوئی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ پچھلے کئی برس سے تقریباً چھ سات سال ہو گئے ہیں بغیر کسی ایگریمنٹ کے ان کو گیس دی جاری ہے بھائی یہ گیس آپ فرام کریں اس کو قومی تحویل میں لے کر کریں تو بھائی قوم کا پیسہ قوم کی اس پہ لگے گا آپ لڑائی کرتے رہیں گے حکومت سے لڑیں گے کہ بھائی ٹھیک ہے لیکن ایک پرائیوٹ کمپنی کے پروفٹ میں کمی نہیں آ رہی ایک کلاو بیک ہوتا ہے کہ جب آپ پروفٹ میں آئیں گے تو آپ شہریوں کو پیسے واپس کریں گے بیالیس عرب روپے ہو چکے ہیں اس کے کراچی کے شہریوں کے وہ کلاو بیک کے پیسے یہ لوگ واپس نہیں کر رہے ہیں ہم نے کیس کیا نیپرا میں گئے لڑائی کی تو اس کے نتیجے میں نیپرا نے کہا ہاں بھائی کر دیجئے کر دیجئے یہ کوٹ میں چلے گا ہے وہاں سے اسٹے مل گیا اسٹے مل گیا تو اس اسٹے کو کھلوانے کیلئے نہ نیپرا کچھ کرتا ہے نہ گورنمنٹ کچھ کرتی ہے اب ہم نے آخری بات کی چیرمن نیپرا سے کہ سر آپ کر کیا رہے ہیں یہ تو انہوں نے کہا ہم نے تو آپ کو لیز ہم نے کہا بھائی ہم آپ کی مدد کریں گے آپ ہمارے پاس لوگ بھیج دیں انہوں نے کہا ہم بھیجیں گے عید کے بعد ہم آپ کے پاس ٹیم بھیجیں گے اب دیکھیں ایک پولٹیکل پارٹی جس کا کوئی الیکٹورل سٹیک نہیں ہے اس وقت لیکن ہم اتنی لڑائی کر رہے ہیں اتنی بات کر رہے ہیں لیکن کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے اور ظاہر سی بات ہے اب یہ آن ریکارڈ چیزیں ہیں کہ ہر پولٹیکل پارٹی کا جو ہے نا وہاں پر کوئی نہ کوئی ایسا حساب کتاب ہے جس کے نتیجے میں یہ لوگ نہیں بولتے لابینگ ایفرٹس ہیں اسنچلی کورپٹ لابینگ ایفرٹس جہاں کورپٹ بلکل جب بھی لوٹ شیڈنگ بڑھتی ہے گورنر ہاؤس کسی کا بھی ہو چاہے زبیر صاحب ہوں چاہے عمران اسماعیل صاحب ہوں سب جمع ہوتے ہیں وزیر مشیر اور پھر سب جوا کر کے کہتے ہیں کل سے لوٹ شیڈنگ نہیں ہوگی ان کو گیس کی سپلائی بڑھ جاتی ہے سبسیڈی بڑھ جاتی ہے عوام کو کچھ نہیں ملتا یہی سبسیڈی آپ ڈائریکٹ عوام پہ دے رہے ہوں تو پھر آپ کا مسکہ ہوں یہ تو ہوگا نا کیا رہا ایک پرائیوٹ کمپنی تو نہیں لے رہی ایک پرائیوٹ کمپنی کیمن آئیلینڈ میں انہوں نے ریسٹر کرا لیا یا افشور کمپنی اب جب اس کے ٹرین آسفور ہوں گے نا شیئرز تو جو ہمیں پچیس تیس ارب چالیس ارب روپے پچاس ارب روپے ملنے تھے نا گورنمنٹ کو وہ بھی نہیں ملے گا یہ کون کرتا ہے یار آپ سوچیں نا یہ سوال پھر ہم وفاق سے کرتے ہیں نا چاہے وہ پی ٹی آئی ہو چاہے وہ نون لیگ ہو چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو تو ہمارا بنتا ہے نا کہ ہم پوچھیں کہ یار آپ کیوں کراچی کی ساتھیں سا کر رہے ہیں تو اب کراچی کے لوگوں کو ہم نے ایورنس دی ہے الحمدللہ ہم دیکھ رہے ہیں اسی لئے آپ دیکھیں اس وقت پورے ملک کی ویف کچھ بھی ہو کراچی میں لوگ جماعت اسلامی کو سٹیکھولڈر سمجھ رہے ہیں کینٹرمنٹ بورٹ کے الیکشن میں اس کا ریفلیکشن نظر آگیا ہم تیسری بڑی پارٹی کے اندر شامل ہو گئے ہیں اور ہم نے ایم کی ایم کو پیچھے چھوڑ دیا کینٹرمنٹ بورٹ کے الیکشنز میں اور ہماری تیاری ہے انشاءاللہ ہم بہت بھرکو طریقے سے 24 جولائی کو الیکشن ہو رہا ہے اور بہت سارے مسئلے میں آپ کو کیا کیا کراچی حدراباد میں 24 کو ہوگا یعنی جون میں پہلے مرحلے میں سندھ میں ہوگا سندھ کے دوسرا یعنی کراچی حدراباد میں دوسرے مرحلے میں ہوگا ابھی آپ اس کی بات کریں لوکل باڈیز کی تو اس کے پورے تھوڑا سا وہ کر لیتے ہیں کراچی کا لوکل باڈی ایکٹ جو ہے سندھ کا اس میں اگین بات ہوئی تھی کہ وسیم اختر صاحب بڑا ایکٹیوری کہتے رہے ہیں ابھی لی وہ میر آف کراچی تھے جو بھی ان کا سائیکل تھا what about the لوکل باڈیز and do you think کہ انہوں نے ان کو منڈیٹ تھا نہیں تھا کیا سین تھا انہوں نے تو کہا کہ ہمارے تو کوئی اختیار ہی نہیں تھے ہم تو ایک پپٹ تھے اور بس ہم بیٹھے ہوئے تھے but آپ نے ظاہر ہے اس کو دیکھا ہوگا اس کا مطالعہ کیا ہوگا اب اس میں جا بھی رہے ہیں ظاہرے کے الیکشن کے اندر تو کچھ سوچ کے ہی جا رہے ہوں گے کہ ہم کچھ تو ملے گا جب ہم اس کے اندر گھوسے گے بہت اہم سوال ہے بھائی بات یہ ہے کہ دو ہزار تیرہ میں یہ اختیارات ہم سے چھنے جو دو ہزار ایک کے اختیارات تھے ٹھیک ہے پہلے ایک ٹو تھاؤزن ٹویلو میں یہ آرڈیننس لے کر آیا تھے ایک بنایا تھا پھر اس کے بعد ٹو تھاؤزن تھرٹین میں جو ایمکیم اعتراض کرتی رہی ہے وہ ایمکیم ان کے ساتھ حکومت میں شامل تھی ٹھیک ہے اور ٹو تھاؤزن تھرٹین کا جب ایکٹ آیا ہے اس کے بعد چودہ مہینے تک یہ حکومت میں شامل رہے ہیں صوبائی کہ ان کو کچھ کہہ دیا فلاں کو یہ کچھ کہہ دیا فلاں کو یہ کھ ٹھیک ہے اور گورنر صاحب ان کے پھر بھی رہے ہیں مجھے ادھ رہے کئی ان کو انہوں نے تو میں کہتا ہوں مزاق میں کہ گینیز بوک آف ورڈ ریکارڈ انہوں نے جو ہے وہ اس میں ریسٹر کرا لیا اپنی گورنرشپ کو اور وہ بہت باثر قسم کے گورنر تھے وہ ایسے سیرمونیل گورنر نہیں تھے ان کے بڑے اثرات تھے تو ایمکیم تو ہمیشہ سے پیپس پارٹی کا حصہ تھی اور چند دن کے لیے نہیں تھی تو دوبارہ ہو گئی ہے تو ایمکیم اگر یہ کہتی ہے کہ اختیار نہیں ہے تو اس اختیار کے چھیننے میں وہ شامل تھے ٹھیک ہے وہ تو جنہیں وہ تو سیاست ہوگی ہے تو جو بات بڑا ایکچول میں یہ بہت اہم بات ہے نہیں ہے تو سیاست تھا انہوں نے روکے میں چھوڑ دیا اچھا با جائیے اس بات پر کہ چلیں سوار میرا یہ ہے کہ کیا واقعی ایسا ہے کہ اختیار نہیں ہے صحیح ہے یہ بات ٹھیک ہے اختیار نہیں ہے لیکن میں اختیار پر الگ سے بات کرتا ہوں لیکن میں یہ ضرور اس بات پر کہنا چاہتا ہوں کہ جو اختیار آپ کا ہے وہ آپ کیوں نہیں کرتے ہیں میں وصیم اختر سے اکثر کہتا تھا کہ وصیم بھائی ہم آپ سے اس چیز کا سوال ہی نہیں کر رہے جو آپ کا اختیار نہیں ہے ہم آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ آپ کے ٹاؤنز کے پاس یہ اختیار ہے یہ اس وقت ڈسٹرکس تھے کہ آپ کچھرا اٹھائیں تو آپ کے ایمکیوم والے ڈسٹرک کیوں معایدہ کر رہے ہیں پرائیوٹ کمپنی سے سن سولیڈ ویسٹ منیجمنٹ بنائیے انہوں نے کچھرا اٹھانے کی کمپنی سن کے تحت تو یہ تیہوہ تھا کہ ڈسٹرک والے اگر ان سے کریں گے معایدہ تو ٹھیک ہے ورنہ پھر ڈسٹرک خود اٹھائے تو آپ کیوں اٹھا رہے تھے آپ نے کیوں معایدہ کیا ایک دو جگہوں پر تو یہ آپ کی رسپانسیبیلیٹی تھی اتنے آپ کے ملازم ہیں اتنی آپ کی گاڑیاں ہیں اتنا آپ کا پیٹرول ہے ہم وہ نہیں پوچھ رہے جو آپ کے پاس نہیں ہیں یہ سہارا کا سہارا پیٹرول یہ لوکل گورنٹ کے پاس تھا جتنا تھا کیونکہ گاڑیاں ان کی چلتی ہیں اتنا تو ہوتا ہے اتنا تو ہوتا ہے وہی آپ یقین کریں اسی بجٹ میں ہم نے تو دوہزار ایک میں پریکٹس کیا تھا وہی امکی ام کی جو ڈومینیٹڈ بلدیہ میں ملی تھی تو ہمیں تو تقریب میں سمجھ لیں کہ ہم نے دو تین مہینے کے اندر اندر پیٹرول کی جو چوری تھی اس کو جب روکا تھا تو ڈراسٹک چینج آ گیا تھا بالکل اور زبردست طریقے سے جو ہے صفائی سترائی کا سب کھاتے چلائیں نا کرپشن کی ہے نا تو ہم نے ان سے یہ سوال ہاں جہاں تک اس کا تعلق ہے اختیار تو یار اسی لئے تو ہم لڑائی کر رہے تھے کہ بھائی اختیار دو لوکل بارڈیز کے پاس تمام اختیارات ہوتے ہیں چوبیس محکمے ہیں جو مہر کے تحت ہونے چاہیئے لیکن وہن محکموں مہر کے تحت انہوں نے نہیں کیا اور انہوں نے ایک ایک کر کے چھیندے چلے گئے اب اس میں اتنی تفصیل ہے نائنٹیز میں یہ ایکٹ آئے اس وقت بھی ایمکیم حکومتوں کا حصہ تھی پیپلز پارٹی کے ساتھ کبھی نون لیگ کے ساتھ کے ڈی اے ہوا کرتا تھا اس کو انہوں نے سندھ حکومت کے تحت لے لیا اسی میں پھر بعد میں ایم ڈی اے بنا دی عملی ڈیولپنٹ آتھارٹی لیاری ڈیولپنٹ آتھارٹی بنا دی جس کے تحت بڑی بڑی سوسائٹیاں بڑی بڑی جگہیں اور وہ یہ سب کام چلتا رہا اور یہ حکومتوں میں بھی چلتے رہے وفاق میں بھی صوبے میں بھی اور ہمارے ادارے ہم سے چھنتے چلے گئے تو جب دوہزار تیرہ میں یہ سب کچھ ہوا پھر دوہزار اکیس میں تو پیپلز پارٹی نے ایک اور کام کیا کہ جتنے تعلیم اور صحت کے ادارے رہ گئے تھے کیم سی کے تحت جیسے اباسی شہید ہسپتال سوپراج ہسپتال وہ سارے بھی لے لیے تو اس پر ایک ہیو این کرائے ہوا لیکن یہ ہیو این کرائے صرف زبانی جماعت خرچ تھا یعنی آل پارٹیز کانفرنس ہو رہی ہے ایم کیوم والے پی ٹی آئی سے مل رہے ہیں پی ٹی آئی والے ایم کیوم سے مل رہے ہیں پھر دونوں ایک دوسرے سے مل رہے ہیں پر اس کانفرنس کر رہے ہیں یہ سب وہ رہے تھے ہم نے کہا نہیں بھائی ہا سب کام نہیں چلے گا سڑک پہ آنا پڑے گا کوٹ میں بھی گئے سڑک پہ بھی آئے اور ہم نے اتجاج شروع کیا پہلے مارچز کیے پھر دھر نے دیئے پھر بلاخر ہم سندھی سملی پہ جا کے بیٹھ گئے شروع میں وہ ہمیں سمجھ رہے تھے ایک دن میں چلے جائیں گے دو دن میں چلے جائیں گے ہم نے تو وہاں پر اپنا کھونٹا لگا لیا پھر اس کے بعد ہم نے صرف کھونٹا ہی نہیں لگایا پھر ہم نے اس کو ایک سوشل اور کلچرل ایکٹیویٹی بنا دیا ہم وہاں بیٹھے رہتے تھے ہم نے پاکستان کی ہسٹری کا خواتین کا سب سے بڑا اتجاج کیا یونیورسٹی روڈ پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے شارف ایسل پورا دن جو ہے وہ اس کے پر ہم بیٹھے رہے ہیں تو اس نے اور پھر ہم جس دن یہ آخری ہمیں چکر دے رہے تھے کہ اچھا ہم کل آ جائیں گے پرسو آ جائیں گے ہم نے کہا یا رب بس بوتو کہ enough is enough کل ہم پانچ بڑی شہروں پر بیٹھ رہے ہیں اور جب رات بارہ ایک بجے دو بجے تک پھر ہم نے فائنل کر لیا تھا ان سب چیزوں کو کہ ہم کل سے اتجاج کو پھیلا رہے ہیں پھر جا کر یہ رات کو آیا اور انہوں نے ہم سے جن چیزوں پر باتچیت چل رہی تھی میں سے ایک تعداد کو مان لیا اور باقی پہ کہا ہم باتچیت کریں گے ظاہرے پولٹیکل پروسیس میں یہ تو نہیں ہوتا کہ ہنڈر پرسنٹ آپ چیز لے لیں نگوشیٹ کرتے ہیں مجھے اس کے پر کوئی فالو اپ ہوا فالو اپ ہوا اس پر جیسے مثلا جس پر سب سے آدھ اٹکے تھے وہ وہ یہ تھا کہ وارٹر ان سیوریج بورٹ کا چیئرمن میئر نہیں ہوگا یہ بھی دیکھیں جس پر ہم سب سے آدھ اٹکے ہم نے کہا اس کے بغرد ہم اٹھ کے جائیں گے ہی نہیں اب جو چاہو کر لو اور اللہ اللہ ہم نے منوایا اب انہوں نے کیبنیٹ سے اس کو اپروف کرا لیا لیکن اب انہوں نے کیا یہ کہ یہ افیکٹیف فرام ہوگا آفٹر دلوکل باڈیز ایلیکشن ابھی تو چلا رہے ہیں ابھی تو خیر ایڈمیسٹریٹر بھی نہیں کہا ہے ابھی تو ایڈمیسٹریٹر بھی نہیں کہا لیکن اس کے باوجود شوپیس ایڈمیسٹریٹر کراچی کا جو بندہ بھی ہوگا پیپس پارٹی کا وہ سیرمونی ہوگا تو نیکسٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو لوکل باڈی ایلیکشن ہوگی اس میں اٹلیسٹ وارٹر این سیو بریج میر کے تیعت ہوگا ہم نے اس میں بہت ایمپورٹنٹ چیزیں لیں جو ویسے عام لوگوں کو نہیں اندازہ ہوتا کچھ بجا کر سیلینٹ فیچرز بتائیں اس کے کیا کیا چیزیں ایک ہوتا ہے نیشنل فائننس کمیشن جو مرکز سے آپ کو صوبوں میں ملتا ہے اس میں بھی شکایت ہوتی ہیں صوبوں کو لیکن یہ مرکز سے صوبے تو لے لیتے ہیں لیکن صوبے جو ہے وہ لوکل باڈیز کو اختیارات نہیں دیتے نیچے منتقل نہیں کرتے اختیارات اور پیسے دونوں سے یہ تقریبا سمجھ لیں بارہ تیرہ سال سے یہ ہوا ہی نہیں یہ کمیشن ہی نہیں بنا ہم نے کہا کہ بھائی اس کمیشن وہ کہہ رہا تھا یہ کونسی چیزیں آپ نے ڈال دی ہیں ہم نے کہا بھائی یہی تو چیزیں ہیں یہ تو ہمیں پتا ہے نا کیا ہے یہ اور ہم نے اس کو ڈالا اور بہت بہت چیزیں ہوتی ہیں مثلا ایک ان لیو آف اور ٹرائے کے نام سے ایک ٹیکس ہوتا ہے جو دوہزار آٹھ تک کراچی کو ملتا تھا تو وہ جی ایس ٹی کے مد میں جتنے اس کو یوں سمجھ لیں کہ چونگیوں کے پیسے ملتے تھے نواز شریف کے دور میں جب نائنٹی نائن والے اس میں یہ آئے تھے تو انہوں نے چونگیاں ختم کر دی تھی وہاں یہ فارمولا بنا کہ ان چونگیوں کی جتنی آمدن جس ریشو سے ہوتی تھی اس ریشو سے جی ایس ٹی کی مد سے پیسے صوبوں کو دیے جائیں گے اور وہ صوبے اسی ریشو کے لحاظ سے شہروں کو دے دیں گے اس پیسوں سے کراچی کا حصہ بن جاتا تھا تقریباً سیونٹی فور سیونٹی فائف پرسنٹ تک بن جاتا تھا پیپلز پارٹی نے اس کو کم کرتے 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 وہ لے آئی ٹوئنٹی ٹو پرسنٹ ٹوئنٹی ون پرسنٹ پہ اور یہ کس وقت شروع ہوا کام ٹو تھاؤزن ایٹ میں ٹو تھاؤزن ایٹ میں ایمکیوم آٹھ سے تیرہ تک پانچ سال اور تیرہ سے چودہ تک مزید ایک سال ان کی گورنمنٹ کا حصہ تھی اور ہمارے پیسے کم ہوتے چلے جا رہے تھے یہ نہیں بول رہے تھے اور یہ بولتے بھی تھے تو ریٹ بڑھاتے تھے اور اس کے بعد دوبارہ سے شروع ہوجاتے تھے تو یہ ہمارے ساتھ اس وقت ہوا ہم نے کہا نہیں ہم نے اس میں یہ لکھوایا ہے ان سے پڑھوایا ہے پوری میڈیا کے سامنے اور ادارہ نورحق میں آکے سی ایم نے اس کا عیدہ کیا کہ ہم بالکل اس پہ سٹینڈ کرتے ہیں کہ جو آبادی کا ریشو ہے اور جو ہسٹوریکل جو شیر ہے نائنٹین نائنٹی نائن جون کا اس کے مطابق شیر جو ہے وہ ہم نیچے دیں گے تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے پی ایسی آوارڈ انہوں نے کہا کہ مہر کے بننے کے جو ہے وہ تیس دن کے اندر اندر یہ قائم ہوگا اور اس پر امیلٹیمنٹ اشور اور اس معاہدے کے اوپر اگر وہ اگر نہیں کرتے ٹائم لی تو آپ کورٹ جا سکتے ہیں کورٹ بھی جا سکتے ہیں اور ہم اس پر دیکھیں کورٹ میں تو کورٹ کا تو سہارا لے کر بہت ساری چیزیں آگے پڑھ جاتی ہیں میں کیا کروں کورٹ دوستے میں وہ یہ کہتے جا آجائے پریشر کر کے آپ اس پر پریشر ڈیولپ کریں گے اور دیکھیں انہوں نے اس کے بعد اچھا جیسٹر دیا تھا ہم نے اس کو بیل کا ہمیں کوئی گولیاں تھوڑی چلانی ہے بھائی ہم نے ایک پریلٹیکل سٹرگل کی انہوں نے ہم سے معاہدہ کیا ہم نے اچھا جیسٹر دیا انہوں نے کچھ چیزیں کیابنٹ سے منظور کروالی ہم نے بینر لگایا خیر مقدم کے ٹھیک ہے پھر کچھ چیزوں کو تعلق اسمبلی کی لیجسلیشن سے تھا انہوں نے ترمیم پیش کی ہم نے اس کو اپریشیٹ کیا اس کے بعد ایک کمیٹی بن گئی چہتر وے دین پر سو میٹنگ ہوئی ہے جس میٹنگ کو ہم دھرنے میں گئے تھے ہم مارچ میں گئے تھے ہم فلا میں گئے تھے اور نہ کسی کو فکر تھی سب اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں ہمیں چلائے چلے جا رہے ہیں بہرحال ہم نے ان سے کہا کہ بھائی 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 اس کو کنکلوٹ کریں جو معاہدہ ہوا ہے اس کو عمل انہوں نے کہا آپ تو سپریم کورٹ کا فیصلہ آگیا ہم نے کہا آپ سپریم کورٹ کے فیصلے وہ بنیاد بنا کر ڈیلینگ ٹیکٹس نہ کریں اب مسئلہ کیا ہے کہ جو اپوزیشن پارٹیاں ہیں پیپلز پارٹی کی جی ڈی اے اور پی ٹی آئی وہ کورٹ میں جا رہے ہیں کہ الیکشن آگے بڑھو ایم کم بھی جو ہے وہ اس طرح اب ان کی حکومتی پارٹنر بن گئے ایک ہی اپوزیشن رہ گئی ہے اس وقت جماعت اسلامی جو لڑ رہی ہے اس لیے کہ وہ کراچی کے ایشو پہ ہم ہی بات کر رہے ہیں باقی سب ظاہر ہیں نیشنل ایشو پہ کر رہے ہیں ان کا حق ہے وہ کریں وہ کس بیسس پہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم الیکشن آگے بڑھو ہیں ان کا شاید ان کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ لوکل بارٹی وہ نہیں بنا بلدیاتی ایک نہیں پاس ہوا حالانکہ ایک کا اس ایک کا تعلق الیکشن سے نہیں ہے اس ایک کو آپ ٹھیک کروائیں وہ الگ پروسیز ہے الیکشن تک ہو جائے گا وہ اور الیکشن جو ہے الیکشن کے طریقے پہ ہونا چاہیے ہماری ایک الیکشن کرائیں ہم یہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نیشنل ویف چونکہ بنی ہوئی ہے تو پہلے قومی سمبلی کے الیکشن ہو جائیں گے بعد میں بلدیات کے ہوں گے تو ورنہ بلدیات میں کہیں سبکی نہ ہو جائے یہ سب وہ ساری چیزوں ہوتی ہیں ہم اپنی چکر میں نہیں ہیں ہم ہار جائیں جی جائیں ہم تو کہتے ہیں الیکشن کراؤ ٹھیک ہے نا اور میں مزید تھوڑا سا سوچ کروں گا الیکٹریسٹی کی آپ نے ظاہرے بات کی اس میں وہ کہے الیکٹرک کا وہ سارا کسارا ہے پانی ایک بڑا میجر مسئلہ رہا ہے کراچی کا اور پانی کا وہ یہی ہے کہ جی وہ پانی مجھے یاد تھا I was working with the world bank بڑا وارٹر پلانٹ ہے جو اسینچلی سارا ساف کر رہا ہوتا اور انٹس انکریڈیبل جس تسکیل آف اٹھ تسکیل آف اپریشن اور مجھے تو اس ٹھیک ہے میں گیا تھا وہاں پر تو وہ ایک یونٹ اس کا چل رہا تھا ایک یونٹ نے کہا کہ وہ پس بندی رہتا ہے وہ موڈ پر دیبینڈ کرتا ہے کیا سورتے حال ہے اور جب میں اس کے اندر پوچھنا شروع کیا ڈیپتھ میں گیا جا سکتا ہے وہ سارے سارا جاتا ہے ٹنکروں میں اس وقت آپ شہر میں جائیں گے تو ہمارے بیندر لگے میں ہمیں ٹنکرز میں نہیں نلکوں میں پانی تو ہمیں لگے میں اس وقت ہمیں لگے میں پرسو ہمارا درنا ہے تو تو وٹس تا تھوڑا سا if you can just summarize it first of all what's the what's the actual problem with water what corruption ہے lack of availability ہے کوئی بڑا نیا پنجاب سے کوئی ٹاون آیا ہے جس نے لے لیا ہے کیا ایسا وہ ہے اور دوسرا اس کا solution کیا again solution آئی بہت بہت important دو باتیں ہیں ایک تو کراچی کے پانی کا مسئلہ ہو بجلی کا ہو infrastructure کا ہو سڑکوں کا ہو ہر چیز کا تعلق ownership سے ہے یہ شکایت تو ہم کر سکتے ہیں نا کہ وفاقی حکومت یا پنجاب کے لوگ پنجاب کے لوگ میں کیوں کہوں پنجاب کے لوگ پنجاب کے ownership لیں گے سندھ کے لوگ سندھ کی ownership لیں گے ٹھیک ہے اور بحیثیت پاکستانی کراچی کے لوگ فٹی ٹو پرسنٹ انکم ٹیکس دیتے ہیں remaining پورا پاکستان ففٹی ایٹ پرسنٹ دیتا ہے کوئی بات نہیں یار پاکستان کراچی ہب اماشی پورٹ ہیں یہاں پر ہم contribute کریں لیں تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب ہمیں نظر انداز کریں گے تو ہم کہتے ہیں یار یہ نہ کرو ہمارے ساتھ ہم تو بہت خوشی خوشی سارے کام کرتے ہیں باقی چیزوں کو اب اسی پر لے لیں اب ایکسپورٹ ففٹی فور پرسنٹ ہے ہماری کراچی کی پورے پاکستان کی ایکسپورٹ کا ففٹی فور پرسنٹ کراچی کرتا ہے لیکن آپ دیکھیں اس کے لحاظ پانی کا ایشو میں آپ کو بتاتا ہوں پانی کا ایشو یہ ہے کہ نائنٹین نائنٹی ون میں ایک معاہدہ ہوا پانی کی تقسیم کا دریائے سن کی ٹھیک ہے عرصہ اس کے روشنی میں اور اگریمنٹ کے اندر سب کا شیر تکر دیا گیا ہے پنجاب سندھ اور کراچی کے پورٹیپل وارٹر کے لیے کراچی کے لیے ون پرسنٹ آف دا دریائے سن پانی لکھا ہوا ہے اس میں ٹھیک ہے یہ بات کب کی ہے نائنٹین نائنٹی ون تیس اکتیس سال ہو گئے ہیں اکتیس سال پہلے اور آپ کی آبادی میں زمین آسمان کا فرق آ گیا پھر بنتے رہے کینجر جیل سے ہمیں میں لی جو ہے وہ پانی ہم لیتے ہیں اور دوسرا پانی سو ملین گیلن کا لیتے ہیں ہم ہب ریورڈیٹ سے یہ بھی ایک بڑی بات ہے کہ اس وقت جو چار سو پانچ سو ملین گیلن پانی کراچی کو ترسیل کا نظام موجود ہے خراب ہو اپنی جگہ اس نظام میں سو ملین گیلن کا کنٹریبوشن نحمت اللہ خان صاحب نے آخر میں کیا ٹو تھاؤزنٹ فائیو میں اور سو ملین گیلن کا کنٹریبوشن نفغانی صاحب کا تھا جو ہب ڈیم سے کراچی کے لیے پانی لے کر آئے تو اس سمجھ لیں کہ تقریباً فورٹی ففٹی پرسنٹ پانی تو ان دو میرز کے زمانے میں آیا کراچی کے لیے اب ہماری جو اس وقت ریکوارمنٹ ہے وہ ہے تقریباً ساڑھے سولہ سو ملین گیلن پر ڈے ہمیں جو اس وقت سپلائی ہو رہا ہے وہ ساڑھے پانچ سو ملین گیلن پر ڈے ہو رہا ہے جبکہ ہب ریورز سے اس وقت چھوٹیج ہو گئی ہے چونکہ لیول کم ہو گیا ان کا اور لائن بھی خراب ہیں تو ہمیں ہنڈر ملین کے بجائے تقریباً سکسٹی سیسی فائیو ملین گیلن ملتا ہے تو ایک تو یہ آپ کی شورٹ کمنگز آ گئی نمبر ون پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ہمیں ون پرسنٹ پانی مزید چاہیے جس کے لیے 2002 میں نعمتاللہ خان صاحب 2000 ویجنری لیڈریشپ یہ ہوتی ہے یہ لکھ کے دیا کہ ہمیں پانی کا کوٹہ بڑھائی ہے ہمیں پانی کے پلانٹ مزید بڑھانے کے فور بنانا ہے وہ انفورچنلٹی آج تک کی تاریخ میں نہیں ہو سکا سب کی حکومتیں آئیں اور چلی گئیں دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ جو کے فور منصوبہ ہے اس کے بارے میں یہ تیہ ہوا تھا کہ وہ مرحلہ وار ہوتے ہوتے 650 ملین گیلن 2000 ابھی ہو جانا تھا لیکن نعمتاللہ خان صاحب کے جانے کے بعد ایک بون پانی کا اضافہ کراچی کے لیے نہیں ہوا سترہ سال میں ایک بون میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں آپ سے جبکہ کے فور پہ اگر پہلے ون تھرٹی پھر ون تھرٹی پھر ٹو سکسٹی یہ ہوتا تو ابھی یہ مارا مسئلہ ریزولف ہو چکا ہوتا ایک منصوبہ بننا ایک تو آپ نے کہا کہ سپلائی سائٹ بڑھاؤ لیکن وہ سپلائی سائٹ تو آکے آپ کو ٹریٹمنٹ پلانٹ تک دے گا اس کے بعد کیا وہ انفرسٹرکچر ہے وہ ایگزیسٹ کرتا ہے کیونکہ میں نے یہ بھی سنائے کہ جہاں پر ایک گھر کی لائن تھی وہاں پر چائنہ کٹنگ کر کے اور انہیں چالیس فلور کھڑے کر دی جی بلکل تو وہ تو اب ادھر آپ کو سہاراو کھڑنا پڑے گا تاکہ پانی کی جو مقدار چاہیے وہ آویلیبل ہی نہیں یہ کام تو دیکھیں نا جہاں بھی شہر ہوں گے وہاں آبادی بڑھے گی یہاں تو بہنگم طریقے سے بڑھتی ہے نئی سوسائٹیز بنتی ہیں تو وہ بلکل بکری بھی پڑی ہیں اور جو اوپر بلڈنگیں بنتی چلی جاری ہیں تو یہ خود ایک الگ موضوع ہے نسلہ ٹاور اس پر بھی بات کر سکتے ہوں لیکن پانی کے حوالے سے میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس میں تو یہ سیملٹینیسلی چیزیں کرنی ہوتی ہیں آپ کو آگے کا سٹرکچر بھی ٹھیک کرنا ہوتا ہے اور پیچھے سے پانی کا انتظام بھی کرنا ہوتا ہے اب ہمیں چاہیے فوری طور پر پانی لیکن کے فور منصوبہ تین سال کے کام کے بعد پچیس سرب روپے خرچ کر کے ابنڈنٹ کر دیا گیا ٹھیک ہے یہ مراد علی شاہ صاحب نے ایک آل پارٹیز کانفرنز دو سال پہلے کی ڈھائی سال پہلے میں بھی گیا تھا اس میں انہوں نے اپنا رونا رویا کہ یہ ڈیزائن ٹھیک نہیں تھا فلا نہیں تھا اور ہم یہاں سے لارہے تھے ایسا ہونا چاہیے تھا اپن چینل ہے فلا ہیں یہ انہوں نے ختم کر دیا پھر پورا منصوبہ ضائع ہو گیا ہم میں بتاتا ہوں پھر اس کے بعد کراچی ترانسفرمیشن کمیٹی بنی کراچی ترانسفرمیشن پلان بنا اس میں فوج کے رنڈے کے زیرے سایا جو ہے وہ تینوں اچھے بچے پی ٹی آئی پی پس پارٹی اور ایم کیوں بیٹھے ان کے مہر تھے ان کی وہ تھی ان کے اور یہ تیپ آیا کہ یہ پانی کا منصوبہ سرنو بنایا جائے گا اس وقت پہ فاقی حکومت نے یہ کہا خان صاحب نے کہ بھئی اب ہم یہ منصوبہ ٹوٹالی ہم بنائیں گے اور چھ سو پچاس ملین گیلن ون گو میں بنا دیں گے ٹھیک ہے اس کے لیے ظاہر ہے پانی پیچھے سے فراہم کرنا بھی فاق کا کام ہے چھ سو پچاس ملین گیلن کی لائن بیچھانا بھی فاق کا کام ہے اور انہوں نے وابڈا کے حوالے یہ کام کر دیا یہاں سے وہ اعلان کر کے چلے گئے کہ چھ سو پچاس ملین گیلن کے فور کا منصوبہ بنے گا وہاں جب انہوں نے اکنومک کانسل کی مٹنگ کی تو اس کو دو سا ساٹھ ملین گیلن کر دیا اب میں یہ کیسی بات کر رہا ہوں جس سے کسی کو پریشانی ہوتا ہو لیکن کراچی کے لوگوں کو بہت پریشانی ہے یہ ہمارے ساتھ کیا کرتے ہیں کیوں اس طرح سے کی باتیں کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہمارے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے کر دیا اب اس کے بعد کیا ہے اس کے بعد بھی پوزیشن یہ ہے کہ اب وہ چیئرمن وابڈا نے بھی ظاہر ہے اب اس وقت وہ کر دیا ہے استفادیہ خیر ادارہ ہے اس کو یہ کام کرنا چاہیے لیکن پیچھے سے پانی موجود نہیں ہے اب اگر یہ کے فور بن بھی جاتا ہے یہ کہاں سے کہاں تھا کہ یہ ایک جو ہے وہ منصوبہ کینجر جیل سے لے کر یہاں تک کا ہے لیکن آپ کو پتا ہے کی بھی فیڈر یہ کہہ رہے ہیں کوٹری بیراج سے لے کر کینجر جیل تک کا جو فیڈر ہے اس میں تو ڈیولپنٹ ہی نہیں ہو رہی کوئی اس پر تو پیسہ کوئی نہیں خرچ کیا نہ وفاق نہ صوبہ کچھ کر رہا ہے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ اگر یہ کی فور بن بھی جاتا ہے تو پیچھے آپ پانی لانے کے قابل ہی نہیں ہے یہ مزاق ہے جیل سک جائے گا بسکلی نہیں جیل نہیں سک گئی بات یہ کہ آپ چینل ہی نہیں ہے آپ کے پاس پانی لانے کا جیل کے اندر تک پہنچانے کا جس کے آگے سے آپ کو پانی یہاں پر چاہیے ایک چینل ابھی بنا ہوا ہے نا جو اگزسٹنگ ہے آپ کو مزید چینل چاہیے یا اس کو بڑا کرنا ہے یا مزید چاہیے وہ ہے ہی نہیں وہ بننا ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے جو اب موجود ہے اس کو بہتر کرنا ہے اور نیا بنانا ہے اس پر کام نہیں ہو رہا وہ خود پچاس ساٹھ ہرہ بروپے کا منصوبہ ہے تو یہ کام اس طرح تھوڑی ہوتے ہیں یار اعلانات کر کے یہ کام تو کام کرنے سے ہوتے ہیں تو چودہ سال سے پیپس پارٹی برسر اقتدار ہے لیکن وہ کراچی کے پانی کے مسئل کو اس نے ایڈریس نہیں کیا ہے انفورچنٹ لیکن وفاق صرف کہتا ہے کرتے کچھ نہیں ہیں اس لیے احساس میں رومی ہوتا ہے ہمیں ایسی تھوڑی چیست ہیں تو ٹھیک ہے ایک ہمیں سمجھا گی سپلائی سیٹ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا حل کیا ہے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ دیکھیں جو پرابلم میں آئیڈنٹفیکیشن میں آپ نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ اس وقت پانی آ رہا ہے جو بھی آ رہا ہے جو آ رہا ہے وہ پانی کیا ایکٹوڈ ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہے مطلب ایک تو آپ نے کہا رہا ہے شورٹ فال ہے شورٹ فال آئی انڈسٹینڈی ہر سو میں سے تیس آ رہا ہے تیس جا رہا ہے اور ست تک کی ایویلیبیلیٹی نہیں ہے یا ایسا ہے یا ایسا ہے کہ دس جا رہا ہے اور بیس جو ہے وہ ٹینک رویں مر بر گیا گیا تقریبا اگر جو ساڑھے پانچ سو میں لگا لوں اگر آ رہا ہے تو ساڑھے پانچ سو میں سے دو سو تقریبا ملین گیلن کی نیڈ ہے ہماری انڈسٹری کی کم از کم میرا اندازہ ہے تھوڑا بہت میں جو انڈسٹری میں جاتا ہوں دیکھتا ہوں یہ دو سو ملین گیلن بھی کس طرح فرام کیا جا رہا ہے اس طرح سے فرام کیا جا رہا ہے کہ چوری کر کے ان کو دیا جا رہا ہے رائرک نہیں دیا جا رہا اس سے کیا مراد ہے اس سے مراد ہے کہ پیسے کماتے ہیں آچھا تو تھرڈ پارٹی دنگیان ہے دے رہے ہیں اور لائنوں میں کنڈے مارتے ہیں جس طرح بجلی کے کنڈے ہوتے ہیں تو پانی کے بھی کنڈے ہوتے ہیں کراچی میں وہ کنڈا مار کے بنا دیتے ہیں تو انڈسٹری میں سائٹ انڈسٹری لے ریا کورنگی انڈسٹری لے ریا اور پھر جو نیشنل آئی وے پہ انڈسٹریز ہیں ان میں کنڈے لگے ہوئے اور یہ پانی جو ریزیڈنشل ایریاز میں جانے کا پانی ہو وہ انڈسٹری کو جا رہا ہے اچھا انڈسٹری کو تو ہم نہیں یہ کہہ سکتے نا کہ اس کو پانی مت دو یار سسٹم بناو نا آپ آرو پلانٹ بنائیں آپ ای ٹی پی ہیں نا ایفلنٹ ٹیٹمنٹ پلانٹ ایفلنٹ ٹیٹمنٹ پلانٹ کے ساتھ یہ آپ کریں کہ ریسیکلنگ کریں میں جانتا ہوں میں اس کمپنی میں کام کرتا ہوں وہ ریسیکلنگ کی ڈیزائن انجننگ این ایگزیکوشن کرتی ہے ہم اس وقت تقریباً یوں سمجھ لیں کہ بیس پچیس انڈسٹری کے اندر کہیں چار لاکھ کہیں پانچ لاکھ کہیں دس لاکھ گیلن کو ریٹریٹ کر رہے ہیں تقریباً کہیں سیونٹی پرسنٹ کہیں ایٹی تھری پرسنٹ کہیں نائنٹی فور پرسنٹ تک ریکاور کر رہے ہیں پانی وہ کتنا بڑا کام ہے یہ کہ ایک پانی جو ضائع ہو رہا ہے اس پانی کو آپ دوبارہ سے انڈسٹری کی یوز میں لے کر آ رہے ہیں جب یہ کام انڈسٹری اپنی بنیاد پر کر سکتی ہے تو گورمنٹ کیوں نہیں کر سکتی جو ایفلین ٹیٹپنٹ پانچ بننے تھے وہ پچھلے دس سال سے بجٹ میں پیسے رکھے جاتے ہیں اور وہ نہیں بن رہے وہ بنیں پھر ریسیکلنگ بنیں تو آپ بڑا چنگ جو ہے نا انڈسٹری کا ریزیننچل ایریا سے یہ بچا سکتے ہیں نمبر ایک ٹینکرز کے بجائے آپ ڈسٹریبوشن کے نظام ٹھیک کر سکتے ہیں نتیجے میں اچھا خاصا جو ہے وہ بچا تو سکتی ہے تیسرا یہ کہ آپ ہر ہائی رائز بلڈنگ کے لیے تیع کر دیں کہ وہ آرو پلانٹ لگائے گا اور آرو کے ذریعے سے زمین کا پانی جو ہے وہ اس گراؤنڈ میں پانی ہے لیکن صرف بریکش وارٹر ہے بریکش وارٹر ہے بریکش وارٹر ہوتا ہے جس کا نمکیات آپ اس کو اگر آپ اس میں سمجھ لیں اس کا لیول جو ہے وہ کم نمکین ہوتا ہے لیکن ایک سی وارٹر ہوتا ہے جو بہت ڈیپ میں چلے جائے ہمیں پانی یہی نہیں دیسائلینیشن کرنا پڑے گا نہیں وہ بھی آرو سے ہو جاتی ہے وہ بھی آرو ٹیکنالوجی سے ہوتی ہے دنیا میں اب اس وقت جو دیسائلینیشن ہو رہی ہے زیادہ تر وہی ہو رہی ہے پوری سعودی عرب میں آپ دیکھ لیں تو وہ ہو سکتی ہے مہنگا ہے لیکن وہ کرنا ہے جب آپ کے پاس ہے ہی نہیں تو آپ کیا کریں گے اس وقت ڈی ایچ اے کے لوگ جس ریڈ کے اوپر پانی خریدتے ہیں ٹینکروں میں اول تو یہ کہ ٹینکروں سے کیوں خریدتے ہیں وہ بھی امیر ہیں تو کیا وہ ہے تو ہمارا حصہ نہ بھئی یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ وہ امیر ہیں تو ان کو نہیں دو پانی لیکن ان کو آپ پانی دیجئے اگر وہ پانی جس پیسوں میں وہ خرید رہے ہیں اس سے آدھے پیسوں میں سمندر کا پانی میٹھا کر کے آپ ان کو دے سکتے ہیں اچھا ایک سال ڈیڑھ سال دو سال میں یہ منصوبہ بن سکتا ہے سمندر کا پانی unlimited water unlimited water یہ بھی تو ہم کہتے ہیں کہ سمندر کے سائے میں رہے کے ہم پیاسے ہیں کیوں ایسے ساتھ رہ کر کیسے پیاسے ہیں آپ کا مہنگا ہے مہنگا ہے لیکن وہ اگر آٹھ ہزار روپے ٹینکر لگ ڈل رہا ہے مجھے آدھے میں میں آئے پیسوں میں دیکھتے ہیں دیورٹس ٹیلنگ می کہ انہوں نے پورے کراچی کے لحاظ سے سوچنے چاہیے تو پھر اسی طرح جو مافیاز ہیں ان کو تو آپ کنٹرول کریں تو وہ تو گورنمنٹ خود ملی بھی ہوتی ہے تو یہ وہ مطلب فسٹریشن ہے میں بتاؤں آپ کو نورٹ کراچی یہ سوری میں بسی وہ کر رہا ہوں آپ کی بات بات کٹ رہا ہوں اب جو یہ آپ نے پروبمز ڈیفائن کر دیں سیلوشنز اس کے جو بھی ہوں گے ایک آرو ہے ایک ہائی رائز بلڈنگ کے لیے آپ بنائیں پلانٹ لگائیں آپ جو ہیں ریسائکلنگ آف وارٹر کریں اور آپ کے فور منصوبے کو بنائیں اور اس کے ڈیملوٹی سے آپ 65 ملین گلن کا پانی لیں ہمیں تو سائرے پتا ہے نا کہ کہاں کہاں سے پانی کے فور دیمانڈ جو ہے وہ آپ کی اسینچلی فیڈرل ہے فیڈرل ہے دیکھیں وہ ایکشلی پانی کا ٹھیک ہے وہ کام فیڈرل کا ہے فیڈرل ہے جب یہ کہا کہ وہ بھی ہم لائیں گے یہ بھی ہم لائیں گے تو لے آؤ کون سا احسان کرو گے بھائی ٹیکس لیتے ہو نا یہاں سے اگر صوبہ نالائق ہے تو اتنا بڑا منڈیٹ ہے آپ کر کے دکھا دو لوگ خود آپ سے کہیں گے وا 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 یا صوبے نے کچھ نہیں کیا وفاق نہیں کر دیا ہے کیا ایسا ٹھیک ہے سو یہ والا جو سپلائی سائیڈ ہے وہ ہو گیا فیڈرل اور صوبے دونوں کو ملا لیتے ہیں جس کے پاس جدہ سے ہو گیا جو آپ کا ہے آپ نے کہا کہ پوٹینچلی پولیسی آف کے ہائی ریسک کیا کرے گی پولیسی آف کے بھائی انڈسٹری کیا کرے گی اور پولیسی آف یا پوٹینچل انویسمنٹ ان آر او انڈ سم سارٹ او کنزیومر بیس آف کے بھائی جو ہائی پینگ کنزیومرز ہیں ان کو آپ سی سے لے لیں کیا اس کا پوٹینچل اختیار لوکل باڈی کو جا رہا ہے آپ کے مہائدے کے ابھی تو کچھ بھی نہیں تھا اب چیئرمن چونکہ اس وارٹر بورڈ کا چیئرمن ہوگا اس کا ایک بورڈ بنا ہوا ہے تو چیئرمن بہرحال اتنا امپاور ہوتا ہے کہ وہ اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کر کے بہت ساری چیزوں کو کروا سکتا ہے اس کے منڈیٹ میں یہ آتا ہے اس کے منڈیٹ میں آتا ہے اور وہ لڑائی کرے گا مہر ہوگا دیکھیں ایک مہر امپاورڈ ہوگا اور پھر بھی کام نہیں ہو رہا ہوگا تو لڑائی کرے گا جب وہ لڑائی کرے گا تو دنیا اس کے پیچھے کڑی ہوگی نا تو یہ تو ظاہر ہے یہ ایک سینس یار کہ اس کام ٹھیک ہو جائے گا دیکھیں اب سڑکوں کا معاملہ آ گیا اگین وہی بات ہے کہ ماس ٹرانزٹ پروگرام ہونا چاہیے ٹھیک ہے جس میں سرکولر کراچی وہ بدخسمت شہر ہے جس میں ففٹیز اور سکسٹیز میں ٹرام چلتی تھی اس کے بعد سیونٹیز میں اس پہ کام شروع ہوا اور ایٹیز میں سرکولر ریلوے چلی یہ پاکستان ریلوے کا سب سے کامیاب اور پروفٹیبل پروجیکٹ بن گیا یار یہی ملک تھا یہی شہر تھا ٹھیک ہے اور نائنٹیز میں ہوا اور پاکستان میں کراچی وہ شہر تھا جہاں پر کراچی ٹرانسپورٹ کارپوریشن تھی پہلے سن ٹرانسپورٹ کارپوریشن تھی پھر وہ کراچی ٹرانسپورٹ کارپوریشن تھی کیٹی سی کی بسیں چلتی تھی لال والی اور اس کی مثال میں آپ کو ایک دوں کہ صرف کراچی یونیورسٹی سے ایک سو پچیس بسوں کا فلیٹ چلتا تھا اچھا اور میں آپ کو یہ بھی بتا ہوں آپ جمعیت کی بات شروع میں آئی تھی نا ہماری اسلامی جمعیت طلبہ کے جو بیس پچیس سال تئیس سال کے جو لڑکے ہوتے تھے وہ سیوہ سو بسوں کا انتظام کرتے تھے وہ ٹرانسپورٹ کا جو انچارج ہوتا تھا اور وہ دیکھتا تھا کہ کون سا پوائنٹ بارہ بجے چلے گا کون سا ایک بجے چلے گا اور وہ ایک مطلب زبردست قسم کا کام تھا ہمارے گیارہ بارہ سو بسیں تھیں یہ کتنی انفروچنٹ ہے ہم کس سے شکایت کریں لوگوں نے جھولی بھر بھر کر ایمکیوم کو ووٹ ڈالے تھے جب ہماری یہ ٹرانسپورٹ کرپریشن ختم ہوئی ہے تو اس وقت ایمکیوم کے وزیرے ٹرانسپورٹ تھے ٹھیک ہے صوبے میں جب ہماری سرکولر ریلوے ختم ہوئی ہے تو وہ حکومت کا حصہ تھے صوبائی میں بھی قومی میں بھی ٹھیک ہے اب ہمیں کیا کرنا پڑھ رہا ہے کہ اس سرکولر ریلوے کو بحال کرنا پڑھ رہا ہے جو پہلے چلتی تھی اس کے لیے تیرہ چودہ اعلانات چار مختلف پارٹیاں اور حکومتیں کر چکی ہیں الحمدللہ کوئی کام نہیں ہو کیوں نہیں ہو رہا ہے کیا مسئلہ ویل نہیں ہے اور رکاوٹیں ڈالتے ہیں دیکھیں دیکھیں جو پٹینچل رکاوٹیں ہیں وہ کیا ہیں رینڈ گرابنگ ہوئی بھی ہے رینڈ گرابنگ ہوئی بھی ہے کرواتے ہیں نا دیکھیں جب بھی کوئی پروژیک ہوتا ہے یہ گورمنٹس کا یہ کام ہوتا ہے یا یہ ان لوگوں کا جو جو سسٹم میں موجود ہوتے ہیں کہ پہلے زمینوں کے پر لاکے بندے بٹھاؤ پھر جو ہے وہ آپ پولٹیکل پریشر بنا کر اس کو اب ہوا یہ کہ جائیکہ نے ورکنگ کی جیٹرو نے ورکنگ کی غیر غیر ہمیں تفصیل میں نہیں جاتا خود پاکستان میں اس پر کافی ورکنگ ہوئی ہے بہت اچھے اچھے لوگوں نے کام کیا ہے جاپان والوں نے کہا کہ ہم نہیں جائیں گے جب تک آپ ریہبلیٹیشن اور ری سیٹلمنٹ پلان نہیں بنائیں گے پیپلز پارٹی کی گورمنٹ اس کے لیے تیار نہیں ہوتی اور وہ یہ نہیں کرتے کہ ایک سرٹن اماؤنٹ رکھیں ری سیٹلمنٹ اور ریہبلیٹیشن کا لوگوں کی جو آ کر بیٹھ گئے ہیں یار انسان ہے ان کو لا کے بٹھا دیا گیا ان کے پاس جگہ نہیں تھی وہ آ کر بیٹھ گئے غلط ہے تو اس کو دیکھیں جن کو آگ گورمنٹ نے لیز کر دیا ہے تو ان کو بھی وہ آپ دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو آپ ان لوگوں کو جگہ دیں لوگ کہتے ہیں کیسے ہوگا اتنا بڑا شہر ہے میں بتاتا ہوں کیسے ہوگا لیاری ایکسپریس میں بنا لیاری ایکسپریس میں جب بن رہا تھا وہ گجر نالا اور یہ پورا ندی ہے نا نالا ہے نا جو کہ اس کے پر بنا تو یہ سوال پیدا ہوا کہ ہٹا دو ان سب لوگوں کو چودہ پندرہ ہزار خاندان تھے فیملیز تھیں گھر تھے نحمد اللہ خان صاحب سٹی میر تھے ان کا ڈومین نہیں تھا کھڑے ہو گئے یقین کرے ہیں انہوں نے کہا مشرف صاحب یہ نہیں میں نہیں ہونے دوں گا میں نہیں ہونے دوں گا میں کیسے چودہ ہزار گھروں کو اٹھا کے پھینک دوں آپ اس کے لیے سسٹم بنائیے سسٹم بنا پیسے دیئے ایک ایک گھر پہلے اس کی ایولیشن ہوئی سروے ہوا اور اس کے بعد ایک ایک فیملی کو یعنی ایک بلڈنگ میں چار فیملی تھی تو چار فیملیز کو ایک اماؤنٹ دیا گیا چیکس دیئے گئے اور ان کو لیاری ایکسپریس وے ہاؤسنگ سوسائیٹی بسا کر دی گئی جس کی سڑکیں بنی جس کا پانی جس کی بجلی پورا انفرسٹرکچر جو ہے وہ بنانے کے بعد ان کو عزت کے ساتھ منتقل کیا اور پھر جو ہے وہ یہ لیاری ایکسپریس وے بن گیا اسی شہر میں ہوا اسی صدی میں ہوا ہے ٹھیک ہے ہو سکتا ہے اس کا مطلب ہے ویل چاہیے ایمانداری چاہیے بیمانی نہیں چاہیے بعد میں اس میں مسائل آئے تھے نحمد صاحب کے جانے کے بعد ریٹ ویٹ بڑھ گئے تھے بہت مسئلہ بن گیا تھا لیکن بہرحال ہو گیا کوٹ نے کہا پھر کر کے ہو گیا سبزی منڈی ہے سبزی منڈی پرابلم پیدا کر رہی تھی شہر کی بیچ میں آگئی تھی وہ گزرنے کے ساتھ ساتھ کیسے کریں ہاتھی نہیں لگا سکتے کیا جیب افرت افری نحمد صاحب نے کہا مجھے دو انہوں نے گورنمنٹ سے بات کی اور ان لوگوں سے جا کر بات کی نئی سبزی منڈی بسائی دکانیں بنائیں انفرسٹرکچر بنایا عزت کے ساتھ سب کو منتقل کیا آج وہاں پر جو ہے پارک بنا ہوا ہے اور بالکل سیٹلمنٹ ہو گیا زبردست طریقے سے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب آپ کرنا چاہیں تو ہو سکتا ہے میرے پاس گولی مار کی مثال موجود ہے جب بدترین فسادات کے زمانے میں گولی مار جیسی جگہ جائے امکیوم کا ڈومیننس تھا وہاں کے لوگوں سے ڈاکٹر پرویز محمود ہمارے ٹاؤن نازم تھے انہوں نے بات چیت کی انہوں نے شہید کر دیا گیا اس علاقے کا نام گولی مار کب سے پڑا ہے جب سے گولیاں پڑی ہوں وہاں پر پتہ میں میرا خیال ہے it's so fascinating ہاں کراچی کے لوگ آتے ہیں ہاں کے اتنے مزے سے کہتے ہیں گولی مار ایک علاقہ ہے جہاں گولیاں چلتی ہیں گول باہر اس کناہ میں بسی کے لیے ہماری لیے تو it's just like I mean you guys are living in آپ کو بتا ہے ہمارے ناغن چورنگی بھی ہے یہ نا crazy post PTSD world جس میں مجھے لگتا ہے کہ سارے کراچی کے لیے کراچی کے لیے پتہ نہیں چلتا وہ اصل میں جب ایک چیز used to ہو جاتی ہے نا پتہ ہی نہیں چلتا ہم زبان سے میں کار دوست بیٹھا باتا ہے اس نے کہا کہ ہاں وہ میں ادھر جا رہا تھا پتہ نہیں لیاری جا رہا تھا کہ جا رہا تھا وہ گردنے کاٹ کے فٹو بول کھیلتے ہیں میں نے کہا یار تو میں کاردنے کاٹ کے فٹو بول کھیلتے ہیں یہ تو خردائر ہے this is just I mean this is outrageous اسی گولی مار یعنی گولی بگل باہر میں وہ جگہ ہے کھجی گراؤن جہاں پر سب کچھ ہوتا تھا تو یہ تو I'm just shocked کہ کراچی کے ساتھ کیا کیا ہو چکا ہے اور اگر لوگوں کو پتہ ہو کہ and even with all of that the city has somehow sustained وہ کھل رہی ہے اس کی وجہ ہے اس کی وجہ ہے وہاں کے تاجر ہیں وہاں کے لوگ ہیں بہت اکموڈیٹنگ سب لوگ آتے ہیں نہ رہتے ہیں دل بڑا ہے الحمدللہ اور یہ لڑانے کی کوششیں بھی بہت ہوئیں ہوتے ہیں جب آپ کاسمو پولٹنسٹی بن جاتے ہیں پورے شہر سے پورے دنیا سے لوگ آکے وہاں رہ رہے ہیں افغانستان کے لوگ آکے رہے ہیں بنگلہ دیش کے لوگ آکے رہے ہیں برما کے لوگ آکے رہے ہیں اور پورے پاکستان کے تو ظاہرے انسان ہیں نا لیکن اگر سماجی عدل ہو تو سب چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں درمیان میں تو بہت جگڑے ہوئے اب لوگوں کا ایک بات سمجھ میں آگئے کہ یہ مہاجر پتھان لڑائی سے نہ پتھان کو فائدہ ہوگا نہ مہاجر کو فائدہ ہوگا اب ہم مل کر لڑنا چاہیے اب ہم کہتے ہی ہیں کہ مل کر لڑو گے فائدہ پچھاؤ گا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں وقت کی کمی ہو جانا دیو تنک کہ یہ ایکچول ہوگی ہے دیو تنک کہ ایولوشن آئی ہے بہت تک بہتر ہوگی اللہ نہ کرے کوششیں بہت ہو رہی ہیں دیکھیں جب آپ انصاف نہیں کرتے تو یہ جو چنگاریاں ہوتی ہیں یہ آگ بننے کے قابل ہوتی ہیں پھر کوئی بھی نیگٹیو آدمی اس کو آگ بنا دیتا ہے تو آپ ان چنگاریاں بجھائیں نا ہم تو یہی کہتے ہیں اور یار ہم کہہ رہے ہیں آپ سے جو کہ اس پر یقین ہی نہیں رکھتے سندھی مہاجر پر پختل پر تو آپ ہماری بات مانیں نا ان کو اپنی ذات کیلئے تو نہیں مانگ رہے آپ سے تو یہ آپ نے کہا کہ کیوں نہیں ہو سکتا تو یہ سب سیٹلمنٹ سیٹلمنٹ ہو سکتا ہے اور ریلوے کی پوری پٹری آزاد ہو سکتی ہے پہلے مرحلے پہ کوٹ نے جب بار 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 کہا کہ آپ اس کو سرکولر ریلوے بحال کر رہے ہیں دیکھیں ایک سو چو ایک سو چار روٹس وہ تھی ٹرین اپ اینڈ ڈاؤن جو چلا کرتی تھی سرکولر ریلوے نائنٹی نائنٹی نائن تک چلی ہیں اور اب حال یہ ہے کہ صرف بندی ہو گیا اب انہوں نے شیخ شقی صاحب نے بھی ایک افتتاح کر دیا تھا یہ فیڈرل کا ڈومین ہے پروونچل کا ڈومین ہے فیڈرل کا ڈومین ہے کیونکہ میں بار بار اس وقت سے کار رہا ہوں دیکھیں ہمیں پتا ہو کسی آر جو ہے نا دیکھیں اب مسئلہ کیا ہے یہ ہے ریلوے کا سبجیکٹ ٹھیک ہے ریلوے کے تحت ہی تھا بعد میں انہوں نے کیا کہ اس کو ریلوے سے نکال کر آپ دے دیں سبائی حکومت کو اور سبائی حکومت اس کو جو ہے وہ انٹرنیشنل جو جیسے جاپان کی جائکہ کمپنی تھی انٹرنیشنل کون سی کمپنی تھی اس کے اسنجی ڈیولپنٹ سیٹر کمپنی جی 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 تو اس کے تحت کرنے کی بات کی گئی لیکن الٹیمیٹلی پھر کیا ہوا کر دی اور دو سال میں بن جائی گی اور یہ دو سو پانچ سو ارب بنے دو سو یا دھائی سو ارب تو نہ اس وقت ان کو کونٹریکٹر کا پتا تھا نہ کنسلٹنٹ کا پتا تھا کس کو بنانا ہے کس طرح بنانا ہے کوئی روڈ میپ نہیں تھا اور اس کا اعلان کر کے چلے گا اتنی ورکنگ اس کے اوپر ہو چکی ہے اس میں صرف یہ ویل چاہیے کہ لوگوں کی ریسیٹلمنٹ کرنی ہے اس کا بجٹ رکھا جائے پراپر طریقے سے اور پھر اس کے بعد کام شروع کر دیا جائے ایک وہ ہے جو ایگزسٹنگ روڈ بنانا ہے اور ایک وہ ہے جو لائٹ ریل کا نظام بنانا ہے اب میں آپ کو ایک بہت دلچسپ بات بتا لائٹ ریل اور ایگزسٹنگ میں جو ایگزسٹنگ سرکولر ریلوے ہے وہ تو اپنی جگہ پر چلتی رہے اور یہ جو کوریڈورز بنا رہے ہیں نا میٹروز جسے گرین لائن اور اورنج لائن اور ریڈ لائن اور فلا لائن یہ وہ لائنیں ہیں جہاں پر بیسیکلی سبویز ہونی چاہیے لائٹ ریل چلنی چاہیے وہ بیسیکلی وہ بیسیکلی پوری شہر کے اردگید گھومے گی اور پھر کوئی لائٹ ریل جائے وہ اٹھا کے شہر کے درمیان میں لے گی جو ایک سسٹم بنا ہوا ہے اس کے ساتھ وہ ہر جگہ سے جھڑتے ہیں دنیا میں ہوتا ہے لندن میں بومبئی میں سب جگہ پر آپ دیکھتے ہیں ہوا کیا تھا کہ جو اس وقت گرین لائن ہے نا نحمد صاحب کے زمانے میں ایک چائنہ کی کمپنی سے بات چلی پانچ سو اٹیس ملین میں سے فگر بھی یاد ہے پانچ سو اٹیس ملین ڈالر کا چالیس سال کی ڈیفر پیمنٹ پہ وہ چائنہ کا بینک بھی تیار ہو گیا کمپنی بھی تیار ہو گیا معایدہ بھی تقریباً تیار ہو گیا ایم ایو بھی بننے لگا تو اس وقت وفاقی وضیعت ہے بابر غوری صاحب اور محترم جناب فروض سطر صاحب اور عزت ماب گورنر صاحب تھے گورنر صاحب نے اس وقت سپورٹ کی تھی نمس صاحب کو جو بات جتنی ہی ہوتی نہیں کرنی چاہیے یہ خام خیمہ میں ہر ایک کو کیوں ہوں ان دو حضرات نے اور مشرف صاحب نے بھی زیادتی کی اور جب بلکل دو چار حد جبکہ لبے بام رہ گیا تو انہوں نے اس معایدے کو نہیں آگے بڑھنے دیا یہاں پر اس روٹ کے اوپر انڈر گراؤنڈ اور اوور دی گراؤنڈ جو ہے نا یہ بننا تھا سسٹم بننا تھا تین ہٹی تک اوپر سے آنا تھا پھر نیچے چلنا تھا اور یہ ٹاور تک جانا تھا ایک کوریڈور بننا تھا اس کے بعد پھر دوسری کریڈر یہ جس پہ ایگزسٹنگ گرین لائے نے تیسرا کوریڈور جو ہے نا وہ قائدہ بات سے آنا تھا اور ان کوریڈورز کو سرکولر ریلوے سے کنیکٹ ہونا تھا اور اس کے بعد اور یہ اب تک ہو چکا ہوتا اگر اس آئیڈیا کو مان لیا جاتا تو یہ اب تک ہو چکا ہوتا اور کیا ریزنگ دی تھی انہوں نے اس ٹائم پر اس کو ہم نا بھی اس کو اس پہ کر لیں گے جو بیوٹی ہوتا ہے اس پہ کر لیں گے دیکھیں یہ کمپنی تو یوں ہے فلا ہیں ہم فلا کمپنی لے آئیں گے اور اس میں ہوتا کیا ہے اس میں کیک بیکس ہوتے ہیں وہ بھی نہیں ہوا اور یہ بھی نہیں ہوا اب جو ایگزسٹنگ گرین لائن ہے جو ابھی بھی پوری نہیں بنی نہیں دیکھیں نا پھر کیوں نہیں ہم لوگ کہیں گے کہ یار لاہور کی میٹرو گیارہ مہینے میں بن گئی نا تو نون لیگ نے دو سال میں کیوں نہیں بنائی پھر وہ چلے گئے تو ساڑھے تین سال میں پی ٹی آئی نے کیوں نہیں بنائی پھر اس کے بعد دوبارہ ہی آ گئے ہیں تو جو ہے چل رہا ہے وہ چل رہا ہے کوئی کام نہیں ہو رہا تو یہ ہمارے ساتھ کیوں کرتے ہیں اس طرح اب یہ جو ہے صرف میں آپ کو کیلکولیشن بتا دوں تو آپ کہیں گے کہ بیس سے پچیس ہزار لوگوں کو ڈھونے کے لیے یہ پورا انفرسٹرکچر اسٹیٹ آف ڈی آرڈ اس کا وہ تھا پورا ٹاؤن پلاننگ تھی ان سڑکوں کی اگر آپ نے وہ نورت نانو بات کی وہ سڑک دیکھی ہو جو سرجانی تک جاتی ہے اس کو آپ نے ڈسٹرپ کیا جگہ جگہ بوٹل نیکس بنے اس کی وجہ سے اور اس سب کے نتیجے میں صرف تقریبا ڈس سے بارہ لاکھ لوگ پی کاؤرز میں سفر کرتے ہیں تو اس میں سے آپ نے بیس ہزار لوگ کو ایڈریس کیا ہے پورا انفرسٹرکچر چھیڑ دیا ہے بہت بڑی ہیوج اماؤنٹ اس میں لگ گئی ہے لیکن اس کے نتیجے میں ٹرانسپورٹ کا مسئلہ اس روٹ کا بھی آپ نے ریزول نہیں کیا یار اللہ کے بندوں اقل کے ناکھن لو ٹرین یہاں پر چلاتے اور اس کے نتیجے میں ایک ہیوج اماؤنٹ اس پیپول آپ جو نا یہاں سے لے کر چلتے اور آپ سب کا بھلا ہوتا لیکن یہ کام انہوں نے نہیں کیا تو جب یہ اس طرح سے ہوتا ہے تو پھر ہمیں تکلیف ہوتی ہے پھر ہم لڑتے ہیں پھر ہم کیا کریں بتائیں تو ہم احتجاج کرتے ہیں اب دیکھیں اس وقت آپ کہیں گے یار یہ تو پھر تو آپ ایسا نقشہ سے بتا رہے ہیں کہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا سب کچھ ہو سکتا ہے جب ہم لڑ کر ان سے امپاورمنٹ کچھ نہ کچھ لے سکتا ہے یعنی یہ سمجھ نہیں ہے پیپس پارٹی کی ہسٹری میں پہلی مرتبہ کسی نے کوئی چیز چھینی ہے ان سے ہمیشہ انہوں نے لیا یہ دیا نہیں ہے کچھ بھی یہ ہسٹری میں پہلی مرتبہ جماعت اسلامی نے سٹرگل کر کے ان سے کچھ چیزیں لی ہیں اور انشاءاللہ اس پر امٹیمنٹ پورا کروائیں گے تو یہ سب چیزیں بھی ہوں گی اب دنیا ایسی نہیں ہے اب یہ ایکسپوز ہوں گے لیکن ایکسپوز کرنے والے جب خود اپنا رول ادا نہیں کرتے تو پھر لوگ کہتے ہیں یہ بھی ایسے ہی ہیں وہ بھی ایسے ہی ہیں جماعت اسلامی اس لیے دعویٰ کر رہی دیکھ ہم دعویٰ نہیں کر رہے ہیں ہمیں اتنا سا موقع ملے ہم نے کام کیا ہم نے چار عرب روپے کے بجٹ کو بیالیس عرب روپے تک نحمد صاحب کے 2001 والا عرب تھا وہ ابھی والا نہیں مہنچا دیا تھا ہم نے سڑکیں بنائیں سی سی فلورنگ کی اندر کی گلیاں بنائیں موڈل پارکس بنائیں سیکڑوں پارکس جو انہیں جو برباد ہو گئے تھے ان کو نکال کے کھڑک کیا زبردست طریقے سے ڈیولپنٹ کا کام ایسا ہوا اچھا یہ بات میں تو نہیں کہہ رہا یہ تو آپ کس ہمارے پولیٹیکل ہی سب سے بڑی اپوننٹ ایم کیم کے رہی ہے ایم کیم سے پوچھ لیں ان کے سارے لوگ کہتے ہیں شیطالعباد سے پوچھ لیں کس نے کام کیا ٹھیک ہے اسی طرح سے جو ہے وہ اس وقت ایڈیوکیشن بھی ہمارے پاس تھی تو ایڈیوکیشن میں 32 کالجز نعمت اللہ خان صاحب نے چار سال میں بنا ہے اس کے بعد سے ایک کالج بھی نہیں بنا دو جنرل یونیورسٹیو پر پورا شہر چل رہا ہے ڈراب آؤٹ ہے آپ سوچ نہیں سکتے لاکھوں لوگوں کا ڈراب آؤٹ ہو رہا ہے اس وقت یہ بچے کہاں جائیں گے ہمارے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے میں اس کو ریپ اپ کروں گا پہلے میں ایک لاسٹ آپ سے کومنٹ لوں گا جو کراچی کی خراب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے دو ریسنٹ بوم بلاسٹس ہمارے سامنے ہیں اس کے بارے میں آپ کا کئی کومنٹ ہوگا یہ بہت ہی افسوسناک بھی ہے اور لاو انفورسنگ ایجنسیز کو بہت فوکس کر کے انہی چیزوں پر توجہ دینی چاہیے اصل میں دیکھیں ہمارے ملک میں جب یہ کیوس پھیلتا ہے تو ہر کوئی ہر کسی کا کام کر رہا ہوتا اور کوئی کام بھی نہیں ہوتا فوج کا جو کام ہے فوج کرے رنجس کا کام رنجس کرے پولیس کا کام پولیس کرے پولیس کو بھی ذرا سا با اختیار بنائیں اور پولیس کے پر چیک انڈ بیلنس کا نظام بھی بنائیں اب یہ کہنے میں باتیں اچھی لگتی ہیں لیکن اصل بات تو وہی ہے کہ جن لوگوں کے ہاتھ میں اختیار ہے جب تک یہ رہے گا تو اتنا آسان نہیں ہے کہ ان سے آپ یہ کام کروا سکیں لوگوں کو بھی تو سوچنا ہوگا نا کہ صحیح لوگوں کو لے کر آئیں یہ بھی تو سوچنا ہوگا اور سیکنڈ کومنٹ جو آسٹ ہے وہ یہ ہے کہ آنے والے وقت میں چوبیس جون کو الیکشن آ رہا ہے جولائی کراچی میں جو آ رہا ہے اگزیکلی کیا اختیار ایکچولی ہے واتر ان سینٹیشن کا آپ نے بتایا میں اس کے بعد جا کے پھر وہ یہ ووٹ دینے کے بعد جب اگلا آئے گا اور کہے گا یہ تو میرے ہاتھ پہ ہی نہیں تھا تو مجھے لگتا ہے وہ ایک آج آپ کی پورڈکاسٹ کے نتیجے میں ایک بات تو میں آپ سے کراچی کے لوگوں سے وعدہ کر لیتا ہوں کہ جماعت اسلامی کا اگر مہر بن گیا اللہ نے موقع دیا تو ہم روئیں گے نہیں صحیح ہے ہم روئیں گے نہیں جو ہمارے حصے کا کام ہے ہم کریں گے اور اس سے زیادہ کریں گے اور بقیہ کام چھینیں گے یہ تو ایک سیاسی یہ ایک سیاسی یہ ہم نے کر کے دکھایا لیکن میں سے یہ کر رہا ہوں کہ مجھے یہ بتا دیں کہ وارٹر ان سینٹیشن تو چلیں آپ کے اختیار میں آ گیا اور کیا ایسی چیزیں سالڈیڈ ویس منیجمنٹ کبھی کراچی چپٹر کا چیئرمن ہم نے کہا کہ میر کو بنایا انہی کو ایمپاور کریں لیکن انہوں نے کہا کراچی چپٹر کا میر ہونا چاہیے ظاہر ہے اس میں میر کا ملدخل ہوگا اور ٹاؤنز کا ملدخل بیسیکلی ہوگا ٹھیک ہے اسی طرح جو ٹو تاؤلزن ٹوئنٹی ون کے دونوں چیزیں تھیں تعلیم اور صحت کے جتنے دارے تھے وہ سب واپس میر کے پاس آ جائیں گے ٹھیک ہے تعلیم اور صحت سکولز سارے نہیں سارے تو ظاہر ہے کہ ٹھو تاؤلزن ٹھرٹین میں انہوں نے لے لیے تھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ پھر یہ ہوا کہ پروینشل سبجیکٹ ہے ایجوکیشن تو انہوں نے پروینشل پروینس میں لے لیا حالانکہ وہ تو ڈیوالف تو پروینشل میں ہی رہتا نا بھائی یہ تو آپ کو پتا ہے کیا ہوتا ہے اچھا ون سیونٹی سیون بلین روپیز کا بجٹ ہے سار تو سیونٹی سیون بلین روپیز کا ایجوکیشن کا بجٹ ہے جا کر رہے ہیں یہ پیسے اچھا اس کے بعد جو ہے تو ایک سرٹن امانٹ اف ایجوکیشن آ رہی ہے جی اور ہیلپ پہ آ رہی ہے ہاں باسی شہید اسپٹال کی آئی ایجڈی کراچی دیکھیں اب نعمت اللہ خان صاحب کا کام ایک کی آئی ایجڈی کے ایک ڈل کا اسپٹال تھا اس پر چل رہا تھا پورا شہر پورا بلوچستان انٹیریر سن جنوبی پنجاب انہوں نے فیڈرل بھی ایریا میں کراچی انسٹیوٹ آف ہارڈ ڈیزیر بنا دیا الحمدللہ بنا اب اس کا بیڑا غرق ہوا ہے تو وہ اس پر آئے گا اسی طرح کی ایم ڈی سی جو کراچی میڈیکل انڈینڈل کالیج ہے اس کے یونیورسٹری بنانے کے لیے خیر انہوں نے کہا بھی ہے ہم نے ان سے معاہدے میں بھی لکھوایا ہے اور وہ بھی جو ہے اس میں ظاہر ہے جب یونیورسٹری بن جائے گی تو اپنی انڈیپنڈنٹ باڈی ہوگی لیکن اس کو مئر کے انتظام میں ہی چلانی کی بات کی گئی ہے کہ وہ چلے گا تو اس سے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ چیزیں بہتر ہوں گی پی ایف سی اوارڈ میں جب پیسہ ملے گا آپ کو جی ایس ٹی میں سے وہ والا پیسہ جو میں نے آپ کو تفاصل بتائے ملے گا تو اس سے بہت اگر یہ نہیں دیں گے تو ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نہیں چھوڑیں گے روڈیں جو سیو ایج کا مسئلہ ہے جو یہ ہے کہ آپ کا کیا نام ہے اس کا بارش ہوئی تھی تباہ ہو گیا پورا شہر وہ میئر کے پاس ہوگا نہیں ہوگا ہونا چاہیے اس وقت یہ سیچویشن ہے کہ وہ جو نالوں کی مرمت کا کام ہے وہ یہ جو کراچی ٹرانسفرمیشن کمیٹی بنی پلان کے ساتھ وہ کمیٹی کر رہے ہیں میرے خیال یہی کام ایک ایسا ہے جو تقریباً کچھ ہوتا ہوا نظر آیا ہے صحیح ہے اس میں ہمارے کچھ تحفظات تھے ریہیبلیٹیشن اور ریسیٹلمنٹ کے اس سے بسائیڈ دے ہو رہا ہے کچھ نہ کچھ لیکن باقی چیزوں میں باقی جو انٹرنل انفرٹرکچر ہے آپ کی روڈیں ہیں جو آپ کے پاس آ رہی ہیں اس کے اندر سے اس میں ہوتا کہ آئے کہ کچھ سڑکیں جو ہیں وہ اس کا برائے راز صوبے سے تعلق ہے لیکن بڑی بڑی سڑکیں جو ہیں وہ میر کے تحت ہیں اور ہونی چاہیئے البتہ ٹرانسپورٹیشن کا پورا سسٹم ماس ٹرانسلیٹ جو ہے وہ میر کے تحت ابھی نہیں ہے ہم نے ان سے یہی کہا کہ بھائی پوری ٹرانسپورٹ میر کے تحت دیں دیکھیں ایک اچھا میر جو کام کرتا ہوا نظر آئے گا اس کو پبلک کی اتنی بڑی سپورٹ ہوگی کہ اتنی بڑی چیز ہوگی کہ پھر یہ سندھ گورنمنٹ اس کا زیادہ دیر تک گربل کر نہیں سکتی عوام اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے وسیم اقتر کے تک پرابلم کیا تھا یعنی وسیم اقتر تو ایک نام ہے ان کا پرابلم یہ تھا کہ وہ خود کام نہیں کر رہے تھے تو کوئی ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہو رہا تھا تو یہ ایشو ہے ٹھیک ہو گی سر نائم سار اور آخری بات میں کراچی کے لوگوں سے بھی کہہ دوں کچھ جی جی پلیز یار کراچی کے لوگوں میں تم سے ایک شکایت تو کر سکتا ہوں ہم نے اس شہر کے لیے جان بھی دی ہے خون بھی با آیا ہے اور ہم نے جب ہمیں اتنا سا موقع ملے تو ہم نے اتنا کام کیا ہے اب میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ یار آپ سرابوں کے پیچھے دوڑنے کا یعنی آگے پانی نظر آتا ہے سڑک پہ اور آپ پیچھے دوڑتے ہیں تو پانی نہیں ہوتا وہ ریفلیکشن آف لائٹ ہوتا ہے تو آپ اس کے پیچھے نہ دوڑیں آپ کی پارٹی ہے جماعت اسلامی اور کراچی میں پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والا بندہ ہو اہم کیوں کا ہو پیپلز پارٹی کا ہو دل پہ ہاتھ رکھے ایمانداری سے یہ سوچے کہ کراچی کا مسئلہ اس وقت کیا عمران خان کے پاس وہ ٹیم ہے کراچی میں جو کراچی کا مسئلہ ریزولف کرے یقین کریں خان صاحب خود بہت پریشان رہے اور اس وقت بھی نہیں ہے ان کے پاس کچھ بھائی آپ نیشنل ویو میں اس وقت کہیں بھی بہے جا رہے ہوں کراچی میں آپ جماعت اسلامی کو سپورٹ کریں ہم آپ کو انشاءاللہ تعالی تنہا بھی نہیں چھوڑیں گے رسوا بھی نہیں کریں گے ابھی تو میں نے آپ کو بحریہ ٹاؤن کی اچیومنٹ اور شناختی کارڈ کی اچیومنٹ اور یہ سب چیزیں بتائی نہیں سر چلے شکل تو الگ پوڈکاست کرنی پڑے گی ہم پوڈکاست دوری رکھیں کچھ باتیں تو بہتے رہیں but thank you so much for coming in ایک سوال میں جنرلی تمام گیسٹ سے پوچھتا ہوں وہ جو ہے آپ سے بھی میں پوچھنا چاہوں گا دو ہزار بائیس چل رہے اٹھائیس سال بعد پاکستان ایک سو تین سال کا ہوگا دو ہزار پچاس کا پاکستان آپ ظاہر ہے کہ پاکستان میں پلے بڑے ہیں آپ نے بڑا نزدیک اس سے دیکھا ہے آپ نے کہ کراچی کی جو ایولوشن رہی ہے جو سارا کچھ رہا ہے آپ کے خیال میں دو ہزار پچاس کا پاکستان knowing what you know now seeing what you've seen over time and the evolution ظاہر ہے نیگٹیوٹی ہوتا ہے بندہ کہتا ہے کہ جو چیزیں نہیں ہو رہی وہ نیگٹیو تو ہوتا ہے بڑے ایک میکرو سائٹ پہ کم از کم بیٹھ کے دیکھتا ہے چیزیں ایولوشن تو ہو رہی ہیں نوجوان آ رہے ہیں وہ سارا کچھ آ رہے ہیں تو آپ کیسا دیکھ رہے ہیں اچھا دیکھ رہا ہوں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں ویسے میں اگر لبی بات ہر چیز میں ہو جاتی ہے اگلے چار پانچ سال میں میں پاکستان میں ایک بہت بڑا political gap بھی دیکھ رہا ہوں اور سماجی gap بھی دیکھتا ہوں اور میرا خیال ہے کہ اب لوگ تمام تر چیزوں کو جب experience کر لیں گے تو پھر وہ سنجیدگی کے ساتھ ہماری یوت صحیح فیصلہ کرنے کے قابل ہو جائے گی انشاءاللہ ابھی چلنے دیں جیسا چل رہا ہے بہت potential ہے ہماری یوت میں اس کو صرف utilize کرنے کی ضرورت ہے میں یوت سے بس ایک بات ضرور کہتا ہوں کہ یار تھوڑا سا پڑھنا شروع کرو اور detail میں جاؤ جب تک depth نہیں ہوگی دنیا میں کوئی قوم اس طرح سے نہیں آگے بڑھتی تھردلے پند سے ابھی دنیا کا بھی crisis یہی ہے کہ ٹرم جیسے لوگ آگے بڑھ رہے ہیں racist آگے بڑھ رہے ہیں ایک ریٹرکس کے اوپر آپ پیچھے چل پڑھتے ہیں یہ نہ کریں تجزیہ کریں حوصلہ پیدا کریں اختلاف سننے کا حوصلہ پیدا کریں اختلاف کرنے کا حوصلہ پیدا کریں جس کو صحیح سمجھتے ہیں صحیح ہو اس کو غلط سمجھتے ہیں غلط صحیح راستے کا انتخاب کریں مجھے پاکستان اچھا نظر آتا ہے پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی طاقت دی ہے اس کی زمین اس کے بہار اس کا پانی یار بس تھوڑا سا اللہ کرے کہ کوئی لیڈرشپ ایسی مل جائے کہ جو اس کو لے کر چل سکے اور اس یوت کو یوٹلائز کر لے جو 65% آف دی پاپولیشن ہے آپ نے اس کی بات بولی کہ پانچ سال میں آپ ایک سیاسی اور سماجی ویکیوم دیکھ رہے ہیں اس کو تھوڑا سا کر ایکسپین کر دیں مطلب دیکھیں اس وقت تو جو چل رہا ہے نا میں اس پہ زیادہ کمنٹ نہیں کرنا چاہ رہا چلنے دیں اس کو یہ بھی یعنی ظاہر ہے لوگ ایک پوزیٹیو تبدیلی کے ساتھ جو ہے نا ایک ویو بنی ہے خان صاحب کی میں اس تبدیلی کی جو ہوپ ہے نا اس کو ختم نہیں کرنا چاہتا لوگ ایکسپین سے گزر رہے ہیں پیشلے ساڑھے تین سال بھی گزریں اور ہو سکتا ہے کہ انہیں مزید بھی چانس مل جائے تو اس سے بھی وہ گزریں گے اور اگر ہم اس کے اس ویو کے مقابلے میں غیر ضروری طور پر آ کر کھڑے ہوں گے نا تو لوگوں کے اندر پھر غصہ اور اشتیال پیدا ہوتا ہے یہ پی ڈی ایم نے جو کچھ کیا تھا وہ یہی کام کیا تھا اس ویو کو آپ کو اپنے منطقی انجام تک جانا چاہیے پوزیٹیو ہو تو اچھی بات ہے نیگیٹیو ہو تو خود ہی ایکسپوز جاتی آپ کو چاہیے تھا ٹائم پورا ہے اسی لئے جماعت اسلام اس کا پارٹ نہیں بنی اس گندی سیاست کا پارٹ نہیں بنی اور ہم نے کہا نہیں اختلاف تو ہم کریں گے سو فیصد کریں گے آپ کچھ بھی کہیں ہم کریں گے لیکن ہم یہ نہیں کریں گے کہ یار کسی کو ٹائم ہی پورا نہیں دو اور پھر بعد میں وہ کہے کہ یار مجھے تو موقع نہیں ملا تو آپ پورا ٹائم دیں اور ان کو جمہوریت جمہوریت کھیلنا ہے تو ایکچول جمہوریت کھیلنا ہے ایکچول جمہوریت کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں خان صاحب کی نیت پہ تو دینا میں نواز شریف کی بھی شک نہیں کروں گا نا ایکٹ پر شکت ہو سکتا ہے نیت پہ نہیں ہو سکتا تو خان صاحب کی نیت پہ بھی ہم شک نہیں کرتے لیکن خان صاحب کا پرابلم خان صاحب کی پاس ٹیم نہیں ہے خان صاحب کوئی بھی جسٹیفیکیشن اب نہیں کر سکتے اب تو ان کے پاس کوئی چوئیس بھی نہیں ہے اب اگر انہوں نے دیکھیں اب وہ جس طرح سے چل رہے ہیں اب اس کے بعد انہوں نے اگر انہی جاگرداروں انہی وڈیروں انہی چینی مافیا اور اسی آٹا مافیا کے اثر ہے اثر آئے تو پھر یہی یود پلٹنگ ہے رائٹ ناو پولٹیکل کیپٹل جو ان کو ملا ہوا ہے اگر میں ایک چیز دیکھتا ہوں ایک پوزیٹیف چیز دیکھتا ہوں یہ دیکھتا ہوں کہ کمپیر ٹو پریویس جنریشن وہ بلینڈی سپورٹ نہیں کرتے وہ بہت جلدی یوں فلپ کرتے ہیں اگر وہ چیز نہ ہوں تو رائٹ ناو پیپل ہفلپٹ اگین اچھا یہ بلیسنگ ڈیزگائز بھی ہوتا ہے جس چیز کو میں کہہ رہا ہوں کہ فوکس نہیں کرتے اور پڑھتے نہیں ہیں اور جانتے نہیں ہیں تو وہ غلط بھی ہے لیکن اس کا یہ دوسرا پہلو بھی موجود ہے کہ پھر وہ پلٹ بھی آتے ہیں پھر وہ طبیعت بھی صاف کر دیں گے اب خان صاحب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میٹا میٹا آپ کڑوٹ کڑوٹ ہوتو نہیں چلے گا اب اگر آپ کو اللہ نے موقع پہلے دیا تھا تو آپ کو ڈیلیور کرنا چاہیے تھا اور اگر آپ نہیں کر سکے تو اب اگر آپ کو دوبارہ موقع ملتا ہے مطلب اگر وہ آتے ہیں تو یہ روٹ نہیں کریں گے یہ نہ کریں کہ یار میں نہیں آؤں تو اچھا پھر ایک چیز کو یوت کو سمجھنا چاہیے یار اس پر تجزیز ضرور کریں تیرا چور مردہ باد میرا چور زندہ باد نہیں ہونا چاہیے اس کو تو ہمیں لوگ عوام جو ہیں نا ایکسپوز کریں اپنے لوگوں یار یہ کیا ڈرامہ ہے میں آگے ایک مثال دے دوں چلتے چلتے میں آج جہاز میں آ رہا تھا تو ہمارے ایک وزیر صاحب اس میں چڑھے پچھلے وزیر حکومت کے وزیر نوجوانوں کا ایک گروہ تھا نام میں لینی سکتا ہے اچھا نہیں لگتا نوجوانوں کا ایک گروہ نے کہا کہ یار یہ وزیر آگیا ہے تو وہ اس کا گھراؤ کرنے کے چکر میں تھے لیکن دوسرے نے کہا بھائی یہ عمران خان کا وزیر تھا خاموش ہو کے بیٹھ گئے یقین کریں میں نے اپنے آنکھوں اور کانوں سے یہ سب دیکھ یہ کیا طریقہ ہے آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ کون کس کا وزیر ہے اور آپ صرف اس بنیاد کے اوپر کسی کا گھراؤ کریں گے جبکہ خانز آپ کے تو اکثر وزیر پشلی حکومتوں کے تھے تو یہ تو سب چلتا رہے گا حفیث شیخ کو پھر بلایا جا رہا ہے سنیا میں نے تو ہر حکومت کے الحمدللہ یہی لوگ ہیں آپ کہیں نہیں جا رہے آپ سر نائیم بھائی thank you so much for coming in and for sharing on the insight پہلی دفعہ مجھے ترہا in depth کراچی کے مسائل کی سمجھے شکریہ شکریہ جزاک اللہ and for all of you guys thank you so much for watching اگر آپ کو یہ پسند ہے آپ کو یہ پسند ہے آپ کو دوسریانا شہر کریے گا کراچی والے particularly let us know in the comment section below کہ what do you guys think of the problems the city is facing کراچی کے مسائل بڑے پرانے ہیں بڑے ریال ہیں what are your thoughts particularly جنو جوان تپکہ ہے وہ کس طرح دیکھ رہا ہے کراچی کو یا وہ completely hopeless ہو چکا ہے یا ان کو مسئلے نیزر آرہ ہیں اور اگر مسئلہ آپ کو ایڈنیٹیفائی کرتے بھی ہیں تو پوتنچلی اس کے سلوشن دو اگر آپ بتا سکیں would love to know that in the comment section below but anyways youtube والے like کا بڑے دمائیں گے گیجنے بڑے کی زیادر ہوں ہماری کانونیزیشن پہنچے گی audio platform والے سبسکرائی کے بڑے دمائیں گے آنے والی episodes کے آپ کو نوٹیفکیشن ملے گی facebook والے نیچے دیگے وے لنک کے پر کلک کر کے tpt community جانگر سکتے ہیں جہاں پر اپنیفرین feedback بھی لیتے ہیں guest recommendations بھی لیتے ہیں articles بھی شیئر کرتے ہیں so you can join that as well یہاں پر کمی پر ایزی پیسہ جائز کا اشارہ رہا ہوگا جہاں پر you can support the channel if you'd like we accept anything from 1 rupee to as much as you'd like it's the thought that counts but anyways this was سید مزامیلہ سنزیدی you were watching thought behind things thank you so much for watching and i'll see you in the next one